بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم پروگرام ایوننگار اور میں ہوں آپ کمیز بان محمد فاروق نظر اور اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں دوہزار انیس کا یہ پہلا پروگرام تمام ناظرین کو ایک بار پھرنے سال کی مبارک پیش کرتا ہوں اور آہستہ آہستہ دیگر تیواروں کی طرح نیو ایر بھی تیوار بنتا جا رہا ہے اور اس میں جو آغاز ہوا تقریبا سو سال پہلے انیس سو دس میں اس کا آغاز ہوا لیکن آہستہ آہستہ اب یہ ہر تہذیب میں اس کی تقاریب ہم نے دیکھی ہیں ایون پاکستان میں اسلام ممالک سمیت جہاں جہاں تاریخ بدلتی گئی آشریلیا سے لے کے یہاں رات یوکے میں بھی ایک اس کا جشن کا سما تھا لیکن اس جشن کی جو حدود و قیود ہیں یا خوشی جو کرنی ہے بحثت مسلمان یا اسلام میں اس کی کیا باؤنڈریز ہیں اور یہ جو تیوار ہمارا اپنا نہیں اس کو ہم کہہ سکتے کیونکہ ہمارے عیدیں یا جشن جو ہیں ان کی مناسبت ہمارے اسلامی کلینڈرہ سے ہوتی ہے لیکن کیا اس قسم کے جو تیوار ہیں ان کو اپنانا جائز ہے یا ناجائز ہے یا اگر جائز ہے تو پھر کس حد تک ہم اس میں سما سکتے ہیں یا اس میں ہم خوشی کائزار کر سکتے ہیں یہ آج کی اس پروگرام کا ایک موضوع ہے نیا سال ہے تو نئی امیدیں بھی ہیں بہت سی کمیاں پچھلے سال انفرادی طور پر بھی رہ گئے ہوں گی اگر ذاتیات پر ہم بات کریں تو ہر کوئی اپنے اپنے کچھ گولز اس نے سیٹ کیے ہوں گے میرے کچھ کمیاں رہ گئے ہوں گی آپ میں کچھ ایسی جو کمیاں ہیں یا وہ خواہشات جو پوری نہ ہو سکی لیکن نیا سال چڑھا ہے نئی امیدیں ایک بار پھر اپنے آپ کو تیار کیا ہنفرادی طور پر بھی لیکن مجموعی طور پر بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے پھر اپنے گھر والوں کے لیے جو پچھلا سال گزرا ہے وہ کیسے ان کے لیے معاون یا مددگار ہم ثابت ہو پائے اس کے بعد آگے بڑھیں شہر یا ملک کے لیے ملک و قوم کے لیے کہ ہم نے اپنا کیا کردار ادا کیا اپنے وطن پاکستان کے اگر بات کرے اس کے لیے بیسیت قوم اپنا کردار ادا کر پائے یا نہیں کر پائے یا اگر نہیں کر پائے تو کس طرح سے دوہزار انیس میں ہم اپنا کردار ادا کر کے کچھ معاشرے میں اپنے ہونے کا ثبوت دے سکتے ہیں اور یہ بھی ہم بات کریں گے کہ جو زندگی ہے ہماری اس وقت جو چل رہی ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی جو نعمت ہمیں دی ہے اس کے پیچھے کیا مقصد ہے فلسفہ کیا ہونا چاہیے انسان کا یا خصوصاً مسلمان کا اس پر بات ہوگی اور آج افسوسناک واقعہ پہلا دن تھا سال کا لیکن دہشتگردی کا جو واقعہ ہوا ہے کچھ دیر پہلے لورہ بلوچستان میں دہشتگردوں کے حملے میں چار فوجی جوان شہید ہوئے اور ان کی کاروائی میں چار دہشتگرد بھی مارے گئے ہیں خودکش حملہ تھا اور وہ ایک جو طریقہ کار ہے حملہ آورو کا کہ ایک چوکی کے اوپر یا جو بھی جہاں پر کچھ ایسے لوگ جو ہمارے مختلف اداروں کے وہاں پر تائنات ہوتے ہیں ان پر حملہ کیا جاتا ہے اور آج یہ جو پہلا واقعہ ہے پہلے سال کا ایک افسوسناک انداز سے آغاز ہوا ہے ہم شہدہ کو سلام پیش کرتے ہیں لیکن کل بھی ہم نے جو پروگرام میں بات کی تھی کہ ہم شہدہ کو ضرور سلام پیش کرتے ہیں لیکن ہمارے جو خاص طور پر اہم حساس ادارے ہیں فوج ہے ان کو اپنی پالیسی پہ دوبارہ سرے نو تھوڑا سا اس کا جائزہ لینا چاہیے کیونکہ کچھ ایسے اناثر بھی ہماری فوج میں دیکھے جاتے ہیں کہ وہ ان کو مہمان ولا کر ان کی بہت زیادہ آو بھگت بھی کرتے ہیں لیکن اور ان شخصیات میں کل کی جو تصویر آپ نے دیکھی ہوگی مولانا احمد لدیانوی کی کہ جو سیدھا سیدھا جن کا تعلق ہے سپہ صحابہ سے رہا لشک جھنگی سے رہا لیکن افسوس ہوا کل کی وہ تصویر دیکھ کے کہ فاتح میں دیگر علماء کے ساتھ ان شخصیت کو بھی فوج کی طرف سے مدعو کیا گیا اور آج جو ہم اس چیز کی تازیت کر رہے ہیں کہ چار فوجی جوان شہید ہوئے ہیں تو اس وجہ سے ہم یہ کل بھی رونا رو رہے تھے کہ ایسے اناثر کو بجائے کے ان کی بہکنی کی جائے یا ختم کیا جائے ان کو کیوں ہم اپنی صفوں میں شمار کرتے ہیں ان کو پرامن تصور کرتے ہیں کبھی پالتے ہیں پوستے ہیں چندے دیتے ہیں خود ان کو ہم سپورٹ کرتے ہیں اور بعد میں پھر وہی ہمارے گلے پڑتے ہیں تو یہ خدارہ بیسیت پاکستانی ہمارے بڑے جو ادارے ہیں سوچنے والے ہیں تھنک ٹینکسین کو یہ اب سوچنا پڑے گا کہ اگر ہم نے مستقبل محفوظ کرنا ہے تو ایسے لوگوں سے جان چھرانی پڑے گی اس قسم کی یہ پولیسی ہماری کامیاب نہیں ہو سکے گی دو انیس سو ناسی سے لے کے آج تک کا یہ مسئلہ ابھی تک جن کا تو ہے تو اس واقعے کی بھی ہم منظمت کرتے ہیں اور اب سٹوڈیوز میں جو ہمارے معزوز مہمانان گرامی ہیں ان کا تعریف کرواتا چلوں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب علامہ محمد اسغر یزدانی صاحب کسی تعریف کے محتاج نہیں علام صاحب بہت شکریہ ان کے ساتھ جناب مولانا سید وقار حسن صاحب بہت سے پروگرامز ہمارے ساتھ کر رہے ہیں تو مولانا صاحب آپ کو بھی بہت شکریہ آہ پہلے تو علامہ صاحب میں جو دہشتگردی کا آج پہلے سال کا یہ پہلے دن کا ہی جو واقعہ ہوا اس پر آپ کے بھی تاثرہ جانا چاہوں گا اور یہ کون سا ایسا ٹائم آئے گا یا مستقبل میں ہم کیا کریں کہ بلکل دہشتگردی سے ہمارا ملک جو ہے وہ پاک ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی نوازش بڑی مہربانی فاروق بھائی مزارش یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ ایک نئے سال کے عنوان سے چلیے بعد میں اس پہ بات کرتے ہیں اس کے حوالے سے لیکن میں ارز کروں کہ خوشی جو ہے وہ میں آئی جا رہی ہے اور آج کے دن کو پہلا دن قرار دے کے اس کو خوشی کا دن قرار دیا جا رہا اور میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا ہے اور وہ واقعہ بھی خاص طور پہ ہمارے آہ سیکورٹی دارے یعنی بہت بڑی مطلب فوج پہ جو ہے وہ ہوا ہے اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں جتنی بھی اس کی مضمت کی جائے کم ہے اور دہشتگردوں کے حوالے سے میں گزارش کروں کہ آہ دہشتگردی پاکستان میں جو ہو رہی ہے اس کی ابتداء شاید سادہ سی تھی ابتداء میں آہ کہا جا سکتا ہے کہ ایزی ٹارگٹ کے طور پہ شیعوں کو جو ہے وہ رکھا گیا اور ان کے خلاف ان لوگوں کو آہ تیار کیا گیا اور یہ خاص طور پہ زیادہ حق کے دور میں آہ جو ہے ان کے حوالے سے یہ سارے سلسلے جو ہے وہ ہوئے پھر یہ لوگ طاقتور ہوتے گئے طاقتور ہوتے ہوتے یہاں تک کہ پھر تمام مذاہب کے حوالے سے آہ اہل سنت کے حوالے سے بھی انہوں نے جو ہے وہ سلسلے کیے اور بہت زیادہ دہشتگردی ہوئی پھر اس کے بعد اس کوٹی ادارے اور پاکستان کے کی گورنمنٹ فوج جو ہے اس کے خلاف انہوں نے اقدامات کیے اب اس کا دائرہ بھی وسیع ہو گیا دہشتگردی کا پہلے یہ صرف پاکستان میں سمجھے جاتے تھے اب بین الاقوامی ان کا ایک نیٹ ورک جو ہے وہ چلا اس میں کبھی دائش کا نام دیا گیا کبھی سے کچھ نام دیا گیا کبھی سے کچھ نام دیا گیا کبھی طالبان کے نام سے مطلب ان کو یاد کیا گیا مختلف ان کے نام ہوئے ان کی وسط ہوتی گئی اور وسط ہوتے ہوتے ان کے نیٹ ورک جو ہیں وہ پوری دنیا میں پھیل گئے اور پھر یہ پوری دنیا کے لیے مسئلہ بن گئے خاص طور پر پاکستان جو ہے اس کو میں بہت دیر سے یہ میری رائے ہے کہ چونکہ پاکستان ایک واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پہ بنا اور اسلام کے نام پہ نظریاتی بنیادوں پہ جو دنیا میں ملک ہے وہ دو ہی ہیں ایک اسرائیل ہے اور ایک پاکستان ہے یہ دونوں ملک نظریاتی بنیادوں پہ جو ہیں وہ وجود میں آئے ہیں پاکستان جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں اور دماغوں میں کھٹکتا ہے پاکستان ایک مضبوط پاکستان جو ہے وہ دنیا کے لیے کوئی مفید ثابت نہیں ہے لوگ ان کو اپنے لیے اچھا نہیں سمجھتے لہٰذا ہمیشہ سے یہ کوشیں رہی ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان جو ہے اس کو جو ہے وہ کمزور کیا جائے اور کمزور کرنے کے لیے سازشیں اندر سے بھی ہو رہی ہیں کمزور کرنے کے لیے سازشیں باہر سے بھی ہو رہی ہیں افغانستان کا مسئلہ ہے افغانستان کے حوالے سے وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ آ جاتے ہیں انڈیا بھی وہاں پہ اس کے لیے بھی قریب ہے اس بارڈر کی بجائے یہ بارڈر جو ہے وہ زیادہ آسانی سے آہ ادھر آنا جانا جو ہے وہ تصور کیا جاتا تھا لہٰذا پوری دنیا کی سازشیں جو ہیں وہ مختلف انداز سے کی گئیں اور وہ سازشیں کر کے پاکستان کو کمزور کرنے کی شعوری کوششیں اور بعض عابطہ کوششیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں میں عرض کروں یہ پہلے تو اس بات کی طرف توجہ نہیں دی جاتی تھی پھر پھر کچھ عرصے سے ہماری فوج نے ہی اس بات کو اور خاص طور پہ وہ جو پشاور مطلب کےٹی میں واقعہ ہوا طالب علموں والا اور مدرسے والا اس کے بعد فوج نے خاص طور روپے اس دہشتگردی کو ختم کرنے کے منصوبے بنائے پلان بنائے اور اس پہ کام ہوا اس کے بہت اچھے اثرات بھی مرتب ہوئے اور بہت ہاتھ تک پاکستان میں سے دہشتگردی جو ہے وہ کم ہوئی آپ نے جس بات کی طرف اشارہ کیا وہ بڑی قابل توجہ ہے کہ یہ ہماری فوج کی ایجنسیاں اس بارے میں کوئی دو رائے نہیں کہ مخلص ہیں کہ پاکستان میں سے دہشتگردی ختم ہو لیکن دہشتگردوں کے سرپرستوں کے ساتھ مسلسل روابط یہ بات جو ہے وہ قابل سمجھ نہیں ہے یہ یہ بات جو ہے وہ سمجھ میں آ نہیں رہی مثلا فرض کریں کہ کیپی میں بہت بڑی شخصیت تھے مولانا سمیالحق صاحب مولانا سمیالحق صاحب کے ہمیشہ طالبان اور ان لوگوں کے ساتھ تعلقات رہے ہیں یہ گورنمنٹ جو موجودہ ہے اس کی پچھلا اٹینور جو تھا جب جو صرف کیپی والا تھا اس میں بھی انہوں نے کروڑوں روپے جو ہے وہ جناب مولانا سمیالحق صاحب کو دیئے اور طالبان والے مولانا سمیالحق صاحب کو اپنا سرپرست سمجھتے تھے اور اپنا مربی اور اپنا جو ہے وہ سب سے بڑا بندہ جو ہے وہ سمجھتے تھے اب مولانا جو ہیں وہ سمیالحق صاحب ان کی سیاست البتہ قومی سیاست تھی وہ قومی سیاست میں جو ہے وہ کردار ادا کرتے تھے علماء کے ساتھ ان کے ربابط تھے لیکن ایک جببہ ان کا ہمیشہ حصہ یہ رہا ہے کہ جو فوج سے متعلق جو ہے وہ رہا ہے اور جہاد پاکستان کے عنوان سے انہوں نے بہت کام کیا اور اس میں جب ضرورت پڑتی تھی ان سے بیانات دلوالیا جاتے تھے ان کے ہی یہ پروردہ لوگ ہیں بعد میں انہوں کا تعلق ان کے ساتھ رہا ہو یا نہ رہا ہو یہ جتنے لوگ جو ہیں جن کی طرف آپ کا اشارہ تھا اور جو تصویروں میں بھی آپ نے دکھائے یہ بھی در حقیقت اسی مکتب فکر سے تعلق اور اسی سوچ کے حامل افراد ہیں یہ بات جو ہے وہ قابل سمجھ نہیں کہ ہماری ایجنسیاں جو ہیں ہماری فوج کے تابع لوگ جو ہیں وہ ان کو کس منیاد پر اہمیت دیتے ہیں اور پھر اہمیت بھی دیتے ہیں اور اس طرح کے جب واقعات ہوتے ہیں تو پریشانی بھی لاحق ہوتی ہے یہ بھی جو ہے وہ یقینی طور پر جو ہے اس احتمال کو بھی راد نہیں کیا جا سکتا کہ اب پاکستان میں دہشتگردی جو ہو رہی ہے اس میں ایک بہت بڑا کردار جیسا کہ ہماری گورنمنٹ کہتی رہتی ہے اور ہماری جنسیاں کہتی رہتی ہیں ایک بہت بڑا کردار جو ہے وہ خود ہندوستان کا بھی ہے یعنی وہ بھی افغانستان کے توسط سے یہاں پہ آ جاتے ہیں اور یہاں پہ آ کے دہشتگردی کرتے ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس کو جو ہے وہ کمزور کیا جائے لیکن یہ ابتدا کی بات ہے جب مولانا حق نواز صاحب نے ابتدا کی تھی تو اس وقت بھی مولانا حق نواز پر بھی یہ الزامات موجود تھے کہ یہ بھی ہندوستان سے ان کو جو ہے وہ پیسے آتے ہیں یعنی وہ بھی جو ہیں ان کا تعلق بھی اس وقت ہندوستان کے ساتھ تھا یعنی کسی حد تک ہندوستان کا تو اس کا مطلب یہ کہ یہ قوتیں ایک طرف تو ہندوستان کے ساتھ اپنا تعلق رکھتی ہیں اور دوسری طرف ہماری فوج جو ہے وہ ان کو اہمیت دیتی ہے اور اس حد تک اہمیت دیتی ہے کہ ان کو دورے کرواتی ہے اور ان کے اخراجات اور ان کے نازو نخرے جو ہیں وہ برداشت کیے جاتے ہیں جبکہ پاکستان میں جو مذہبی علماء ہیں ان کے بڑے بڑے بزرگان جو ہیں وہ موجود ہیں اہل سنت کے موجود ہیں شیعوں کے موجود ہیں اہل حدیث کے موجود ہیں دیوبندی مکتب فکر کے موجود ہیں ان بزرگ بڑے علماء کو تو لے کے نہیں جاتے اور وہ افراد کے جو کونوں خدروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور چلیے ایک حد تک ان کی اہمیت ہوگی بھی ان کو ساتھ لے کے جا کے دکھاتے ہیں اس کی وجہ جو ہے وہ سمجھ دیں مجبوری ہے کیا ہے یا ضروری ہے علام صاحب آپ کو کیا سمجھ آتے ہیں میں وہی عرص کر رہا ہوں کہ اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ ہماری حکومت جو ہے خاص طور پر فوج خاص طور پر فوج سیاسی چلے ان کو چاہیے اتحاد ہوتا ہے مطلب ان کو دو چار سیٹیں ہیں ایک سیٹ ہے کچھ نہ کچھ ان کی تو مجبوری ہوتی ہیں کہ انہوں نے ووٹ لینے ہیں لیکن فوج کی کیا مجبوری ہیں اور ہر دور میں جو ہے یا یہ کہ یوں کہا جائے کہ جو جماعتوں کے سربراہ اور بڑے بندے لوگ ہیں وہ ظاہرہ خوددار لوگ ہیں وہ اپنی اپنی جماعتوں اور اپنے اپنے مذاہب کو بھی جو ہے وہ پیشے نظر رکھیں گے اور اس طرح سے شاید وہ تابع داری نہ کر پائیں جس طرح کی تابع داری اس قسم کے لوگ جو ہے وہ کرتے ہیں آپ ان کے چہرے دیکھیں وہ فوٹو جو آپ نے دکھائی ہے ان میں جتنے لوگ بھی ہیں وہ سارے کے سارے لوگ میں سمجھتا ہوں کہ شاید زیادہ بہتر انداز میں مطلب ہماری فوج کی تابع داری اور وہ جو ہے یہ کل بھی ہم نے تصویر دکھائی اور اسی چیز کا ہم نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ اگر ایسے اناثر آپ مہمانے خصوصی بلا کر ان کو تو پھر ہمارا ملک محفوظ نہیں تو وہی خود جو افسوس کے ساتھ جو ہم بات کل کر رہے تھے آج سچ ثابت ہوئی ہے کہ لورا لائی میں چار فوجی جوان جو وردی پہنے ہوئے ہیں اگر یہاں پہ محفوظ ہیں لیکن وہاں پہ محفوظ نہیں ہیں لیکن یہ جو اناثر ہیں بجائے کہ ان کو ختم کرنے کے یہ کیسے ابھی تین چار مہینے پہرے میں سمجھتا ہوں ختم نہ کیا جاتا کم از کم ان کو اہمیت نہ دی جاتی مطلب اہمیت نہ دی جاتی ان کو اس طرح سے دکھایا نہ جاتا اس کا مطلب یہ کہ آپ خود سے دہشتگرد لوگوں کے سرپرست جو ہیں آپ ان کی خود پرویجیکشن کر رہے ہیں آپ خود ان کو ان کی اہمیت جو ہے وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھئے ایک بات اور میں ارز کروں کہ اس وقت مطلب سیاست پہ زیادہ گفتگو نہ بھی کریں تو مطلب پیپرز پارٹی جو ہے اس کی انگلیاں بھی اٹھ رہی ہیں فوج کی طرف نون والے جو ہیں ان کی انگلیاں بھی اٹھ رہی ہیں فوج کی طرف اور یہ دونوں وہ پارٹیاں ہیں جو کئی کئی بار حکومتیں کر چکی ہیں انہیں بھی پتا ہے خود سے کہ حکومتوں میں لوگ کیسے آتے ہیں اور کس طرح سے آتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ یہ جانتے ہیں کہ ان کی حکومتیں بھی جب آتی ہیں تو فوج کی اشیر باد کے بغیر نہیں آتے اب یہ الزام لگا رہا ہے کہ عمران خواہ پر ان کی شفقت ہے اور اس کو وہ لے کے آیا ہے ایک بات جو مطلب ان دونوں پارٹیوں کے کہنے کے بعد جو بڑی واضح ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اصل طاقت پاکستان میں حکومت کرنے کے لیے اصل طاقت جو ہے وہ فوج ہے اب جو اصل طاقت ہے وہ اہمیت دے دہشتگردوں کے سرپرستوں کو وہ اہمیت دے ان لوگوں کو کہ جو پاکستان میں دہشتگردی کے علمبردار رہے ہیں اور دہشتگردی کرتے رہے ہیں آج انہیں وہ اہمیت دیں اور وہ لوگ کے جو امن کے لیے کام کر رہے ہیں وہ لوگ کے جو وحدت کے لیے کام کر رہے ہیں وہ لوگ کے جو اتحاد کے لیے کام کر رہے ہیں ان سے مختلف اگر مطلب یہ صاحب جن کی فوٹو آپ نے دکھائی اگر یہ کہا جائے کہ یہ جناب فلا فلا کل عدم تنظیم سے تعلق رکھتا ہے تو یہ بھی تو کل عدم تنظیم سے تعلق رکھتا ہے نیشنل ایکشن پلان میں بقادہ یہ پوائنٹ تھا کہ جیسے نام بدل کے اب سپاہ صاحبہ نے اگر اہل سنت وال جماعت رکھ لیا یا کچھ اور نام رکھ لیا لیکن افراد وہی ہیں کام وہی ہیں کرٹوٹ وہی ہیں تو آپ نے اس کو چیک رکھ رہے ہیں ہمارے ایجنسیز نے پتہ لگانا ہے کہ یہ وہی لوگ اسی قسم کا کام کر رہے ہیں تو کیسے ہم ملاوان صاحب میسج کیسے ہم دے میں سمجھتا ہوں کہ یہ میسج کو اچھا نہیں گیا فوج کی طرف سے یہ میسج جو ہے یہ کوئی اچھا نہیں گیا تاکہ اس طرح کے لوگوں کو انہوں نے اہمیت دی ہے جبکہ کل ادم کا نام بھی کہا جائے تو یہ کل ادم جماعت کے سربراہ ہیں اگر کوئی چھوٹا بندہ ہوتا اگر ان کی جماعت کا بھی کوئی چھوٹا بندہ ہوتا تو شاید وہ کام نہ ہو اتنا بھیانک نظر نہ آتا یہ واقعا میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ اس کی طرف توجود کی ضرورت ہے اور پھر آخر پہ وہ بات ہے کہ دہشتگردی کے حوالے سے جو آج ہوا ہے ہمارے فوجی جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں یقیناً اس بات پہ بہت زیادہ دکھ ہے افسوس ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بارے میں متوجہ ہونی چاہیے ہونی چاہیے بلکل صحیح میں چاہوں گا ناظرین کے لیے بھی ہمارے پروڈیوز صاحب نمبر لگا دیں تاکہ وہ بھی ان کو موقع ملے آپ بھی بات کر سکتے ہیں ناظرین پہلے ہم آگے چل کے مزید اس موضوع کو پھیلائیں گے لیکن جو آج واقع ہوا ہے پاکستان میں لورالائی میں دہشتگردوں کا حملہ ہوا اس میں چار فوجی جوان شہید ہو گئے جوابی کاروائی میں چاروں دہشتگرد بھی مارے گئے لیکن افسوس کی بات ہے کیونکہ ایک گھر دیکھ لیں اگر ہمارا کوئی انفرادی طور پر گھر ہے گھر کا کوئی سربراہ ہے اس کے فیصلے بہت زیادہ متاثر کرتے ہیں آپ کی گھر کے پورے ماحول کو وہ اچھا بھی برا بھی ہو سکتا ہے محلے میں کس کے ساتھ مراسم رکھنے ہیں کس سے نہیں رکھنے کون محلے میں منشیات فروش ہے کون نیک ہے کون بد ہے یہ ساری چیزیں آپ کے گھر کے سربراہ کا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے چھوٹوں کی حفاظت کے لیے ان چیزوں کو مد نظر رکھا جائے ہمارا فوج کا جو ادارہ ہے افسوس کی بات یہ بھی ہے اور میں شرکہ سے اس کا سوال کا جواب لوں گا کہ کیونکہ بعض تو سیاسی جماعتیں جیسے لگی ہوئی ہیں کہ ان کے مقاصد اور ہیں کہ انہوں نے کسی نہ کسی انداز سے ڈان لیکس آگئی فلان لیکس آگئی فوج کو بین ورقوامی طور پر بدنام کرنے کوشش کی تو وہ تو ایک الگ پہلو ضرور ہے اور وہ نہیں ہونا چاہیے لیکن اگر اس کو چھپانے کے لیے یا اس کو دبانے کے لیے آپ بالکل ہی جو کمیاں ہیں اس پر بات کرنا یہ قرار دے دیا جائے کہ یہ فوج کے خلاب بات ہو رہی ہے تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ سرسر نائنصافی ہوگی اللہم صاحب پہلے آپ سی پوائنٹ میں چاہوں گا کہ کیسے ہم آئی ایس پی آر یا باجوہ صاحب کو یہ دکھ یہ در جو ہے وہ کیسے ہم پچھا سکتے ہیں کہ بھائی آپ اثر انو تھوڑا جائزہ لیں آپ کے چار جوان پہلے آپ کا فرض بنتا ہے آپ جواب دے ہیں کہ آپ کے چار جوان جو آج شہید ہوئے ہیں ان کو کیوں شہید کر دیا گیا کون لوگ تھے پیچھے تو ایسی کیسے ہم اپنا میسیج دے سکتے ہیں کیونکہ پاکستان میں مذہب کے اوپر بات کرنا آپ کے اوپر کفر کا فتوہ آ جائے گا فوج کے حوالے سے اس قسم کی کتائیوں کی بات کرنا آپ کہیں گے جی فوج کے غدار ہیں فوج کے پاک فوج کو سلام ہونا چاہیے آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں ان حساس ایشوز کو کیسے ہم آکامے والے تک پہنچائیں میں سمجھتا ہوں کہ یہی طریقہ ہے جیسے ہم اس وقت بیٹھے ہیں ظاہر ہے کہ پاکستان کے ادارے آپ کے چینل کو بھی پوری طرح سے باچ کرتے ہیں پروگرام جو ہیں وہ آپ کے باچ کیے جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ہماری رائے جو ہے وہ یقینا پاکستان کی فوج کے ساتھ ہے پاکستان کی میں بہت پہلے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی فوج ہی نے پاکستان کو متحد رکھا ہے اس وقت تک اور جتنی خدمات اور جتنے فوج کی قربانیاں ہیں ان سے کوئی بندہ بھی درگزر نہیں کر سکتا کوئی بندہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فوج کی قربانیاں جو ہے وہ کہیں ہر کسی سے پاکستان کی فوج کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی قربانیاں دے کر پورے پاکستان کو محفوظ بنا رہے ہیں لیکن بس آؤقت غلطیاں ہوتی ہیں فوج سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں اور وہ غلطیاں جو ہیں مثلا آئی جے آئی بنائی آج بھی اسگر خانکیس رو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں وہ فوج کی ایجنسیوں نے بنایا ہے فوج کے ایجنسیوں نے پیسے تقسیم کیے حکومتیں بنانے کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ فوج جو ہے اس کو بھی ایک مرتبہ اپنی پالیسیوں پہ نظر ثانی کرنی چاہیے اور توجہ کرنی چاہیے اس بات پہ کہ ایسے لوگوں کو کبھی بھی ہیرو نہ بنانے کی کوشش کی جائے کہ جو خود دہشتگردی میں ملابس ہے اور جو خود دہشتگردی کے کام جو ہیں وہ کرتے ہیں اور ابھی آپ نے کچھ ہی عرصہ ہوا ایک تازہ تازہ گروپ کو ہیرو بنایا آپ نے نواز شریف حکومت کے اس وقت تو انہیں جو ختم نبوت کے حوالے سے جو قرون سازی ہوئی فیض آباد میں دھرنا ہوا کہاں سے کھانے آئے پھر بعد میں پیسے تقسیم کرتا ہوئی ہمیں نظر آئے اور اب وہ ان کو قید کرنا پڑا ہے آپ ہی کے خلاب جب آپ انہوں نے فتوے دے دی کہ ان کو وہ واجب القتل ہیں تب آپ کو ہوش آیا کہ نہیں جی یہ تو اب ان کو ٹھکانے لگانا پڑے گا تو ایسی غلطیاں میں اور آپ کرتے چلیں ٹھیک ہے لیکن ایک ایسا ادارہ جس کا پوری ملک کو قوم اس پر انصار کر رہی ہے تو یہ واقعی اس پر افسوس ہی ہم کر سکتے ہیں اور بلکل ایک تو ہوتا ہے گزارشیت پنجابی میں کہتا ہے ترلا ہم کر سکتے ہیں ترلا کر رہے ہیں کہ ہم جی ایچ کیو کا یا پاپ فوج کے عالی کام کا کہ جب لسٹیں بنا رہے ہوں آپ کسی کو مدعو کر رہے ہوں تو خدا رہے ہیں ایسے لوگوں کو جن کا پوزیٹیو ایمیج ہے ایسے لوگ جو پہلے دو تین مہینے پہلے آپ کے واش لسٹ پہ تھے یا دہشتگرد تنظیموں کے اندر وہ ہیڈ تھے پھرکے ایک کو وہ واجب القتل قرار دے چکے تو ایسے لوگ آپ کی کیسے لسٹوں میں آ جاتے ہیں وہاں صاحب میں پہلے آپ سے رائے لے لوں پھر کولز کا آغاز کروں گا کہ ہم سب کا دل دکھی کہ آج جہاں پر چار میتیں گئیں ہوں گی شہدہ کی ان کے گھروں کا جو سال کا آغاز ہے یہ فوٹیج ہمارے بھائی نے نکالی ہے جو لورا لائی میں آج واقعہ ہوا تو ان گھروں کو پر کیا بیتر ہی ہوگی کہ جن کے سال کا آغاز ہی ایسے ہوا کہ اپنے ان سے بھی چڑ گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میری تازیت ہے ان تمام خاندالوں کے ساتھ جو جن کے بیٹے بھائی آج اس واقعے میں شہد ہوئے ہیں اور مضمت ہے ان دہشتگردوں کی اور یہ دہشتگرد آج بھی نہیں پکرے جائیں گے کیوں؟ کیونکہ دہشتگردی کے گر تاریخ اٹھائیں سانیہ چھیڑی کو دیکھیں سانیہ راجہ بزار دیکھیں چکوال کو دیکھیں اسلام آباد کا سانیہ دیکھیں کوئٹا کا سانیہ دیکھیں جہاں پر ہمارے ظاہرین کو شاختی کار چیک کر کے جن کو وہ شہید کیا گیا ان کے قاتلوں کا کیا ہوا ان کو کیوں نہیں پکڑا گیا جی اگر وہ نہیں پکڑے گے تو آج جو یہ شہید ہوئے ہیں ان کے قاتل بھی ہمیں پتا ہے کہ پکڑے نہیں جائیں گے اگر پکڑے بھی جائیں گے تو ان کی خلاف ایکشن کو ہی لینے والا نہیں ہوگا اور اس کی وجہ یہ ہے جس طرح سے آپ نے علامہ صاحب نے گفتگو کی کہ یہ ہماری جو فوج ہے یہ قابل احترام ادارہ ہے یہ ایک اسٹیبلشمنٹ ایسا ادارہ ہے کہ جس کا حکومت بنانے اور گرانے میں بہت خاتھ ہے یہ ہمیں پتا ہے تاریخ کے کانبی علم ہونے کے ناطے سے آپ یہ دیکھیں جو ہماری گفتگو ہے کہ یہ جو لوگ فورت شیڈیول میں شامل تھے ان کو آپ لے کے گئے ہیں اصل میں یہ مجھے جو سمجھ آتی ہے یہ بیلنسٹ پالیسی ہے کیونکہ فوج حکومت کا ادارہ ہے جہاں سے آپ کو اربو ڈالر ملیں گے جہاں سے آپ کو مفتیل ملے گا تو وہاں سے ان کو بھی آپ نے خوش کرنا ہے نمائنگی آپ نے ان کو دینی ہے اگر آپ ان کو نمائنگی نہیں دیں گے تو آپ کا نظام بھی چلا مشکل ہوگا اور یہ تب ختم ہوگا جب آپ خود انڈیپینڈنٹ ہوں گے آپ خود معاشی طور پر اتنے مضبوط ہوں گے کہ آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہوگی آج جو ہمارے ہاں یہ صورتحال ہے اسی لیے ہے کہ آج ہم معاشی طور پر بہت درجائے جو ہماری ایک ستی لائن تھی اس سے بھی گر چکے ہیں ہمیں ایک ایک ڈالر کے دیئے دوسرے ملکوں کو دیکھنا پڑتا ہے جب وہ دیتے ہیں تو پھر اپنا وہ ایک پالیسی بھی دیتے ہیں کہ دیکھیں ہم جو دے رہے ہیں اس کے مطابق آپ نے یہ بھی عمل کرنا ہے تو اس کی واضح مثال آپ نے یہ دکھائی ہے اور اس کے اگلے دن ہی یہ واقعہ ہو گیا ہے کہ جہاں پہ ہمارے چار جوانوں کو شہید کیا گیا ہے شمال صاحب پہلے ایک تو ہوتا ہے ٹھیک ہے باہر سے انفرنس ہوتا ہے کہ فلاں کام یا ڈکٹیٹ کرنے کوشش کی جاتے ہیں لیکن اتنے بھی ہم گئے گزرے نہیں پچھلے جب کچھ سال پہلے ہمیں کہا گیا کہ یمن میں آپ ہماری فوج جو ہیں وہ بھیجیں اسمبلی میں وہ معاملہ گیا اور ریجیکٹ کر دیا گیا اور اس کے وجہ سے پاکستان کی امداد بھی نواز شریف دور میں کافی سرد موری رہی سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات میں تو اتنا بھی ہم گئے گزرے ہیں ایک دہشتگرد جو ٹولا ہے اس کو ہم نے ضرور اکوموڈیٹ کرنا ہے تاکہ ہم نے ڈالر میرے نہ ملے اگر ایسے لوگوں کے آچار لوگوں کی جو شاتے ہوئی ہیں ان کی جان کا سودا ہم کر رہے ہیں ڈالر کے بدلے بجاب نے فرمایا کہ ہم نہ لیں لیکن وہ جو ہم تب نہ لیں جب انسان کے اندر خودداری ہو جب انسان لوگوں کے حاگے ہاتھ پھیرانا شروع کر دیتا ہے تو پھر اس کے لئے خون جو دینا یہ کوئی عام سی بات ہے معمولی سی بات ہے کسی ایک انسان کا قتل یا شہید ہونا جوانوں کو شہید کروانا بچوں کو شہید کروانا پھر ان کے قاتلوں کو نہ پکڑنا اب دیکھئے سانیہ راجہ وزار جو ہمارے راولپنڈی میں سانیہ شور میں ہوا تھا خود آئی ایس پی آر میں بتایا کہ یہ لوگ تھے پھر ان کے جو ہیڈ ہیں اب انہی کو اپنے ساتھ بھی بٹھا رہے ہیں تو یہ پھر افسوس ہے کہ ہم کیسے نئی امید کیسے کر سکتے ہیں کیسے سوہانہ خواب دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں حالات بہتر ہوں گے اور مسلمانوں کے اوپر بھی ایک تو بین القومی یلغار ہے علام صاحب رات کو ایک واقعہ ہو یہاں پہ وکٹوریا سٹیشن مانچسٹر میں اور اخبارات میں یہ کل سے دیکھ رہا ہوں وہ جو جس نے چھوریاں ماری اس نے اللہ و اکبر بھی کہا تو ایک تو یہ تحمت یا ایک یہ الزام جو ہے اسلاموفوبیا بین القومی طور پر اس میں ہم پیسے چلے جا رہے ہیں اور دوسرا یہ خود جو ہم دودھ پلا رہے ہیں ساپوں کو یہ الگ مسئلہ ہے تو بحثیت انفرادی مسلمان اور بحثیت قوم بحثیت ملک یہ عجیب و غریب کچھ چیلنجز ہم نے خود ہی پال رکھے ہیں اور کچھ تو دشمن ظاہر ہے وہ تو صرف ان کو بہانہ چاہیے اس پر بات چیز جاری ہے اور آج کی پہلی کول لیتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی بھائی کون کہاں سے میں اسلام انساری بول رہا ہوں لندن سے جی میربانی انساری صاحب جی مجھے بات کرنی تھی جی بات کیجئے آپ لائیو ہیں جی آپ کے یہ جو آپ نے ٹوپک اور آج کی جو واقعی تھی آپ بات کر رہے اور آپ اسی ذرا بھرڑا پروسپیک میں دیکھیں چیک ہے کہ پروبلم جو ہے ابھی جیسے آپ سب 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 میرے سلام کرنا بھول گیا کوئی بات بہت شکریہ والیکنس اللہم صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ جنرل سیہ کی اس طرح ایک آدمی کو ٹارگٹ کرنا جنرل سیہ نے جس وقت رشیہ انگریٹ کیا ہے افغانستان اور وہ پاکستان پہ آنا چاہتا تھا وہ موٹر پہ اس کو روکا تھا تو جنرل سیہ نے طالبان اب میرا سوال ہے علامہ صاحب سے آپ مجھے بتائیے یہ طالبان بتائیں کس میں تھے نائنٹین ایٹی سوال میں جنرل سیہ تو شہید ہو رہے انہوں نے تو پاکستان بچایا جب یہ آپ کے قرار پولیٹیشن دیل کر کے پاکستان میں حکومت میں آئے نائنٹی فائن میں پیپس پارٹی نے آپ کے طالبان بنائے اور میں خود کبہ ہوں جو لوگوں نے نائنٹی فائن میں جو جو ہیں گھروں میں نماز پڑھے تو ملٹی نماز پڑھنے نہیں چاہتے ہیں صحیح ملٹی ٹھیک ہے اور آگے دوسری بات پرہ پلیس دوہ درست آئیں دیجے گا یہ جو پرابلم ہے اگر آپ کو یاد ہو بوش کا ہیوں ورڈ آرڈر مہاں ایراک میں اتنی لوگ بچارے ڈاکھوں شہید ہو رہے اس کو وہ کس نے کرائے تھے وہ یہ ہے ایچلی یہ انٹرنیشنل ایک کانسٹریوشی تھی جس میں اسلامی ملکوں کو تباہ کرنا تھا ایراک کو کیا لیبیا کو کیا اور اس کے بعد آپ جب تک جنرل مشرف تھے نہ پاکستان میں ایسی بہشت کرتی ہوئی تھی میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ جو گورنمنٹ سپیشلی آئیں تھی انہوں نے یہ بٹھائی رہے تھے یہ تیز کر کے آئے تھے واشنگٹن سے سیگر صاحب تمہارے کام نہیں کرے گا کیوں بٹھائی رہے تھے اور پہلی بکری اسمبلی میں کہ وان وار اس آور وار یہ پیپورٹ پارٹی کے پرائی منیسر کی سپیش ہے اسمبلی میں آپ مجھے بتائیے ہماری وار کیسے ہو گئی ساتھ خدا راتی مر گیا اب میں ابھی جو آپ بات کر رہے میں آپ کو اقتام ہی کرنی بتا دوں میں نے پچھلی رسال دی جو آپ کو دو طریقہ ہوتے ہیں کسی ملک کو دوڑنے کے یا تو اس کی فوج کو ختم کر دو جو انہوں نے عراق اور لیپیا نہیں کیا اور دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ اس کی اکولومی کو دبا کر دو اللہ کا شکر ہے پاکت کان کی فوج اتنی اچھی ہے کہ وہ اس میں کہانیات نہیں ہوئے انہوں نے بہت کوشش کی پیپلز پارٹی اور خدداروں نے خلائی مکرو اور وہ جناب چلے صحیح ہو گیا انسانی صاحب ایک تو پیپلز پارٹی سے آپ کی محبت کا پتہ چلا اور پھر فوج سے سارا لیکن علامہ صاحب زیاد دور میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے یہ تاثر دیا کہ اگر ہم نے ساتھ نہ دیا تو روس پاکستان آ جائے گا مشرف دور میں بھی ہم نے یہی دیکھا جی اگر ہم نے امریکہ کا ساتھ نہ دیا تو پھر ہماری خیر نہیں ہے تو یہ امر جی یا فوجی ڈکٹیٹر جو ہے وہ ایک اس قسم کا بناتا ہے ماحول کہ اگر ہم نے ان کی بات نہ مانی اور وہ فوجی ہمیں ڈراتے قوم کو کہ بھائی اگر ہم نے ساتھ نہ دیا تو آپ کی نام نشان مٹا دیا جائے گا یہ جذبہ جہاد ہمارے جنرلوں کا را ہے اور پھر یہ آج ہم کاٹ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ہوا ہی نہیں تھا کوئی شک نہیں اس میں فاروق بھائی آپ کال لینا چاہتے ہیں یا نہیں جی جی میں گزارش کروں آپ کی خدمت میں کہ یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو سیاستدان ہوتے ہیں اصل میں پاکستان دن بدن اتنا بدنام ہوتا جا رہا ہے ہر اعتبار سے یعنی یہ جو کسے کہانیاں اس وقت اور یہ جو ریپورٹیں اور یہ جو سلسلے آج کل سیاستدانوں کے حوالے سے ہو رہے ہیں پاکستان میں بہت عرصہ تک گورنمنٹ کی ہے پی پس پارٹی اور نون اور وہ دونوں جماعتیں جو ہیں وہ کرپٹ ہیں بقول اس وقت معاشرے کے دونوں کے خلاف کچھ کو جیل میں بھیج دیا ہے اور کچھ جانے والے ہیں اس کا مطلب یہ کہ سیاستدان تو ٹھہرے کرپٹ اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا قوم فوج کر رہی ہے ان کے پیچھے بڑا کھل کے یہ بات کہ عمرہ صاحب یہ خود کچھ نہیں دانشوار جو پاکستان کے ٹاک شوز پہ بھی آکے بیٹھتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں آل اعلان کہتے ہیں کہ اس بچارے کی تو کپیسٹی نہیں ہے کہ وہ یہ باتیں کر سکے اور یہ اس طرح کے فیصلے کر سکے دوریں کہیں اور سے ہلائی جا رہی ہیں اس کا مطلب یہ کہ سارے لوگ اب گویا فوج اور پھر مطلب نواز شریف جب ہٹا ہے اور جب اس کے کیس بنا تو اس نے وہ خلائی مخلوق والی بات کر کے فوج کی طرف اشارہ تھا پہلے لوگ ججتے تھے فوج کے بارے میں بات کرنے پہ اب تو ٹاک شوز پہ سیاستدان بڑے واضح الفاظ میں کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس نے یہ کیا ہے وہ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے اور کہہ رہے ہیں میں نے پہلے بھی ارز کیا وہ جو پہلے حکومت کر چکے ہیں جن نے پتا ہے کہ اس کا طریق کار کیا ہے میں ارز کروں کہ اس سارے حالات میں میں پہلے بھی ارز کر چکا اب بھی یہ ارز کرنا چاہ رہا ہوں کہ فوج ایک ایسا ادارہ ہے جو پاکستان کی وحدت تو اتحاد کا ایک سمبل ہے اور واقعا پورے پاکستان کو انہوں نے بچا کے رکھا ہوئے وجود کا زامن ہے اسے ان تمام چیزوں سے بالاتر ہونا چاہیے ان کی طرف انگلیاں نہیں اٹھنی چاہیے انہیں اپنی پالیسیاں جو ہیں ان پہ ایک مرتبہ ریویو کرنا جو فیصلے بعد میں بھگتنا پڑتے ہیں اسی پاکستان کو آپ جیاؤلاق کو دیکھ لیں اس نے کیا کیا آپ مشرف کو دیکھ لیں اس نے کیا کیا یہ سارے صاحبان اب ظاہر ہے کہ پوری فوج کے یہ فیصلے نہیں ہوتے جو آ جاتے ہیں وہ بھی چونکہ انسان ہیں ان میں بھی خوشات ہوتی ہیں ان کی بھی خواہش ہوتی ہے اقتدار اور حکومت کی اور وہ حکومت اور اقتدار کو لمبا کرنے کے لیے پھر کیا کام کرتے ہیں اور کیا کیا سلسلے کرتے ہیں یہ صحیح بات ہے کہ بعض جرنیلوں کی غلطیاں بعض جرنیلوں کے جو ہیں وہ اسکر خان کیس میں آپ دیکھیں کہ اب اس کو بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس دور میں ایف آئی اے یہ کہہ رہی ہے کہ اس کیس کو بند کر دیا جائے کیوں اس لیے کہ اس میں چند جرنیلوں کے نام موجود ہیں بلکہ کسی نے کہا بھی کہ یہ اینا رو دیا جا رہا ہے کچھ لوگوں کو اس کیس کو بند کر کے اور وہ اقرار کر چکے ہیں اور وہ اقرار کر چکے ہیں کہ ہم نے پیسے تقسیم کی ہم نے پیسے تقسیم کی جبکہ فوج کا یہ کام نہیں ہے فوج جو ہے اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ سیاسی معاملات میں اس حد تک جو ہیں وہ نیچے چلے سلام صاحب افسوس تو یہی ہے نا کہ چلے نائنٹیز میں آپ نے غلطی کر لی یا آپ نے پھر اپنے آپ کو صدار لیا یا طالبان کو یا افغان جہاد میں حصہ لیا نام نہاد اس میں آپ نے مار کھائی یا جو بھی ہوا یعنی ملک کو نقصان ہوا جو کل کی تصویر ہم نے دیکھے ماتم تو اس پہ کرنا آتا ہے کہ آج بھی سیکھا نہیں ہے ملک بھائی آپ پاکستان میں دیکھئے وہاں پہ تحصیل لیول کی اب بھی کوئی کام کرنا ہو اب کسی ڈی سی اور ایس پی بااختیار ہوتے ہیں زلے میں ڈی پی او اور ایس پی بااختیار ہیں بنیادی طور پر سائن ان کے چلتے ہیں لیکن وہ بھی کوئی کام اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک ڈی آئی سی یعنی انٹیلیجنس کی جتنی ایجنسیاں ہیں اس میں آئی ایس آئی بھی ہے اس میں ایم آئی بھی ہے اس میں باقی بھی ساری ایجنسیاں ہیں یہ ساری بیٹھ کے ایجنسیاں جب تک اوکے نہ کریں ڈی سی اور ایس پی بھی کوئی کام نہیں کر سکتے تو جی اسلام علیکم اسلام علیکم سر یہ جی آپ لائیو آ چکے کون کہاں سے مارے ساتھ میں علی رضا حالہ سے بات کر رہا ہوں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں مولا جی حالہ سے علی رضا ساب جی بھائی پاکسان ساب جی علی ساب سوال پوچھئے والیک اسلام فرمائیے حالہ سے علی رضا بات کر رہا ہوں سر جی جنا سر بولتے جی موضوع سہت کے میرا سوال ہے جی یہ سوال میرا سر یہ ہے کہ جو شخصیت ہے شخصیت کا کیا اثر پڑتا ہے آدمی پر جیسے امام حسن علیہ السلام بیوی کے پاس کرتے کہ انہوں نے ظاہر دیا امام حسن علیہ السلام کو حسن علیہ السلام کو شخصیت کا کیا اثر پڑتا ہے کس پہ سر بولتے چاہیے رکیے نہیں علی بھائی آمیر یہ بات کرنا جا رہا ہوں کہ جو شخصیت ہے ان کا کیا پڑتا ہے مطلب آدمی پہ جیسے امام حسن علیہ السلام کی بیوی کیوں نے ظاہر یعنی امام حسن علیہ السلام کے ساتھ رہے کے بھی صحبت صحیح ہے ٹھیک ہے سر بہت شکریہ بہت شکریہ آپ علی رضا صاحب حالہ سے بہت اچھی بات آپ کی بات کرتے ہیں صاحب آپ کی خدمت میں دوبارہ آوں گا اور کچھ جو ایک میں چاہ رہو کہ یہ بات جو ہے وہ پاکستان کے اہم جو لوگ ہیں ان تک بھی پہنچے یا یہ معاملہ اسی انداز سے دوبارہ دبا دیا جائے گا اس اشیو پہ بات کرنا پاکستان میں خاص طور پہ وہ کسی اور ہی زمرے میں چلا جاتا ہے کیونکہ بہت ایک تو حدف کیا ہوا انہوں نے فوج کو اور وہ بلکل ناقابل برداشت ہے کہ پاکستانی فوج کو بدنام اس سنس میں کیا جائے لیکن آج جب ہم کچھ حق کہنا واقعا مشکل بات ہے لیکن جو پہلے کالر تھے ان کے وارے میں تاریخ کا طلب لہوں تو بتاؤں کہ جب انقلاب ایران آیا تو زیاء الحق کی بہت اچھی باتیں ہوں گی مجھے اسے انقال نہیں ہے لیکن انقلاب ایران سے پہلے پاکستان میں سن 1979 کے بعد شیعہ سنی کا کوئی مسئلہ نہیں تھا اس سے پہلے اب جو ہی زیاء الحق صاحب جب اپنے دور حکومت میں تھے ہمارے ہام نے دیکھا کہ کس طرح سے ہمیں آپس میں تقسیم کیا گیا کس طرح سے ان کو دودھ پلایا گیا آپ ان کو طالبان کا نام دیں چاہے آپ جو مرضی بنا لیکن یہ دیشت گردی ریاء الحق صاحب نے ہی پڑوان چرایا ہے اور ہم اس کی مضمت کرتے ہیں دوسرا آپ نے دوسری بات کی جو جرنیل ہے وہ ہی ہتھیار ڈال دے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ وہ ہی جرنیل ہیں جو انتالیس دن تک حیبر کو فتح نہیں کر سکے یہ وہ ہی جرنیل ہیں تو ہر جرنیل ضروری نہیں ہے کہ آپ کو فتح کی جانب لے جائے کچھ ہے جو یزید کو امیر المومنین تسلیم کرتے ہیں اور ہمارا یہی ایک مایار ہونا چاہیے دیکھنا چاہیے کن لوگوں کے دل میں ایسے دشتگارت کی محبت ہے جو ان کو اپنا امام تسلیم کریں گے شخصیت کا اثر ان پہ ہوگا اور پھر وہ لوگوں کو کارٹیں گے گے تو شدگردوں کی حملے میں چار فوجی جوان شہید ہوگئے لیکن ہم پہلے اس میں بات کر رہے تھے کہ کس انداز سے یہ خون یہ اتنا ارزا یہ سستہ نہیں ہے یہ خون بہت مہنگا خون تھا اور ماں کے جوان بیٹے انہوں نے وطن کے سپورت کیے ہیں تو اس کی قدر کرنی بائیس تئیس بھی ہو جائے تو پاکستان محفوظ نہیں ہو سکتا خدا نخواستہ اس کو اگر ہم نے اپنا قل محفوظ کرنا ہے تو ایسے لوگوں کو آج جو ہے وہ ہم نے تھوڑا سا تنگ کرنا ہے تو ہمارا قل محفوظ ہوگا اگر وہ محفوظ رہیں گے تو ہم محفوظ نہیں رہیں گے اسی حوالے سے اور پہلے جسے میں کچھ بات ہوئی جو آج افسوسنات باقیان لورا لائی میں کچھ اپنی خامیوں کی حوالے سے بات ہوئی تھی اللہ کرے کہ ہمارے جو سوچنے والے ہیں تنگ ٹینک سہیں مل کے بیٹھ کے دوبارہ سوچیں اور نیشنل ایکشن پلان کے اندر جو فیصلے کیے گئے تھے اس پر وہ واقعی عمل کرے اور وہ عمل ہمیں نظر بیا ایک خواہش ہے اور ہم دوبارہ تازیت کرتے ہیں ان چار گھرانوں سے جن کے جوانوں نے آج وطن کیلئے جان قربان کر دی اور ایسے تمام شہدہ کو ہمارا سلام جنہوں نے اپنے وطن کیلئے عیدیں ہیں جشن ہیں وہ ہم اپنے انداز سے مناتے ہیں کچھ ایسے تیوار جیسے نیو ایئر کا اس کا آغاز ہوا ہے یا بسند جسے کہا جاتا ہے وہ بھی ہمارا نہیں ہے اور کچھ لوگ تو جسے ہم کہتے نا کہ بہت سے دیگر ممالک کے کچھ تیوار وہ ہم اس کو اڈاپٹ کر رہے جائز ہے یہ سارا بسم اللہ رحمہ 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 فاروق بھائی میں تھوڑا سا اس طرح سے اس کو دیکھتا ہوں کہ آپ نے مثال دی بسند کی وہ تو ایک مذہبی تہہر ہے اتخاص قوم کا اس حوالے سے نہیں گفت کرنا اس وقت یہ نئے دن کے اعتبار سے شروع کر اس وقت جہاں تک میری معلومات ہیں ظاہر ہے میری معلومات کوئی اتنی ظاہر میں نہیں دعوی کر رہا کہ پوری طرح سے ہیں لیکن سال کی ابتداء جو ہے وہ تین کلینڈر جو ہیں وہ میری نظر میں سے گزرے ہیں تین کلینڈر ایک کلینڈر تو اسلامی ہے جسے اسلامی کلینڈر کہا جاتا ہے وہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی ہجرت سے شروع ہوا اور اس میں جو ملہوز خاطر رکھا گیا وہ یہ تھا کہ چاند کے اعتبار سے وہ کلینڈر ہے دو کلینڈر جو ہیں وہ دنیا میں اس وقت چل رہے ہیں اور وہ سورج کی بجا سورج کے حوالے سے ہے یعنی وہ کمری کلینڈر ہیں اور یہ شمسی کلینڈر ہیں ان میں سے ایک کلینڈر جو ہے وہ تو ایران میں چلتا ہے وہ بھی شمسی حوالے سے ہی انہوں نے اس کے ایام مرگ ہے اور میں ارز کروں کہ ایک دن بڑا نو روز وہ نو روز جو ہے نو بھی در حقیقت اس شمسی کلینڈر کا ایرانیوں میں جو چلتا ہے اس کا پہلا دن ہے یعنی شمسی کلینڈر کے اعتبار سے گویا دو کلینڈر چل رہے ہیں ایک ایران میں چل رہا ہے اور ایرانی اس ہی کو فالو کرتے مارچ کو میرے خیال میں شاید وہ بنتا ہے اور وہ جو ہے اس کو پہلے دن کو نو روز کہا جاتا ہے اور آج بھی اس کلینڈر کے اعتبار سے ایران میں بہت زیادہ رسومات موجود ہیں نہ صرف ایران میں وہ رسومات موجود ہیں بلکہ پوری دنیا کے شیعہ چونکہ اپنا مرکز جو ہے وہ ایران کو تصور کرتے ہیں اس وقت حکومت اسلامی بھی وہاں پہ موجود ہے لہذا وہاں کے اس کلینڈر کو نو روز کا نام دے کر پھر بعض روایات بھی اس اعتبار سے جو ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں اور بیان کر کے ماسوم کا ایک واقعہ بھی میرے ذہن میں آرہا ہے کہ معصوم مولا امام رضا سے جب یہ کہا گیا کہ آپ اس نو روز کی تقریب میں بیٹھے تو انہوں نے منع کر دیا کہ یہ یہاں کا ہے بعد میں کیا ہوا وہ ایک علیہ دا سے بات ہے کہنے کا مطلب یہ کہ وہ بھی نیا سال کا پہلا دن ہی مناتے ہیں جو نوروز ہے وہ بھی کوئی اس کی بھی کوئی مذہبی حیثیت اتنی بڑی نہیں ہے اس کی بھی وہ سال کے پہلے دن کے اعتبار تیسرا جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کی ولادت کے بعد یہ پچیس کون کی ولادت اور اس کے بعد جنوری کا مہینہ شروع ہوا یہ منصوب ہے حضرت عیسیٰ یعنی ہجری کلینڈر کے اعتبار سے ہو کمری کلینڈر کے اعتبار سے ہو بنیادی طور پہ اس کی شریع حیثیت کوئی نہیں کسی کلینڈر کی بھی شریع کوئی حیثیت نہیں ہے کہ اس میں نیا سال منایا جائے کچھ رسمیں ایسی ہوتی ہیں میں یہ کہوں گا کہ یہ کہنا ہمارا اس لیے کہ وہ ہم نے اپنی سہولت کے لیے بنایا مسلمانوں نے اپنی سہولت کے لیے پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ 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 حضرت عیسیٰ کے عنوان سے لہذا حضرت عیسیٰ بھی ہمارے نبی ہیں مطلب یہ کہ ہم ان کی شریعت کو نہیں تسلیم کرتے لیکن ان کی عظمت ان کی شخصیت ہم نے پروگرام بھی کیا حضرت عیسیٰ کی عظمت ان کی شخصیت اور ان کا بیسیت نبی ہونا یہ ہمارے نزدیک مسلم ہے اگر کوئی بات ان سے بھی منصوب ہے تو وہ بات بھی کوئی ہمارے لیے یہ نہیں ہے کہ کوئی دور کی بات ہے لیکن تہوار ہمارا نہیں تہوار تو کوئی ہے ہی نہیں تہوار کوئی نہیں ہے البتہ چونکہ ابتداء ہے سال کی وہ شمسی اعتبار سے ایرانیوں کا ہو تو چونکہ وہ ایرانی ہیں وہ اس کو منا لیتے ہیں ہماری ہمارا پرابلم یہ ہے ہم ہم نہیں ہم مطلب پیغمبر اگرام جو کمری ہوتا ہے اس کی ابتداء پہلا دن آ جاتا ہے محرم میں چونکہ ہم ایام اعظام مناتے ہیں لہٰذا کسی تہوار کے منانے کی پوزیشن میں ہم نہیں ہوتے یہ جو ہے چاند سورج کے اعتباس سے حضرت عیسیٰ سے منصوب یہ جو کلنڈر چل رہا ہے اس کا پہلا دن جنوری جو ہے اس کی پہلی تاریخ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بھی کسی بھی مکتب کا کوئی بھی کیلنڈر ہو اور اس کیلنڈر کے پہلے دن کو حدود و قیود میں رہتے ہوئے بہتر امیدوں کے ساتھ اگر شروع کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کوئی حرج نہیں میرا خواف نہیں بلکل صحیح میں کوئی لے پھر مانس آپ کے پاس اسلام علیکم سلام علیکم سلام بھائی آپ کے ممان بھائی شکریہ امید صاحب مبارک بھائی سال نو کی دون ٹھیک ہے کیونکہ میں پیشن سال جیا تھا ترکی شرکر میں اپتے کے لیے بھائی اسی دن نو روز ہونے بھائی ہوتل جو ہیں اس میں ترکی کو ترکی کی جب سے یہ بھائی آنا آیا ٹھیک ہے بھائی لوگ ایران سے بھائی آتے ہیں وہ پھائی ریسٹورننس شہر ہوتلوں کا شہر وہاں پہ گئے تھے تو وہاں پہ یہ ایرانی جو ان دنوں میں پارٹی کرتے یہ جیسے ہم ہندوستان سے آئے تو یہ سینجھ لگانے یہ دیل دروازے سکاف کی رنگ میں جیسے کیسے کسرہ کیا کمتی وہ رسول آج چلی آری ہوتی ہیں وہ کوئی نہ کوئی رہ جاتی ہیں تو وہ لوگ آگے مناتے رہتے ہیں تو ہمیں چاہیے تھا کہ ہمیں اسلامی جیسے رسول اللہ 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 مناتے تو زیادہ مسلمان کے لئے اس میں اقتر بھی ہوتا یقتائی بھی نظر آتی اور اتفاق بھی ہوتا وہ چاہیے تھا دوسرا آپ نے کیونکہ بری ٹرائی کر کرا ملانی میرا جو نیا سال اور نئی امیدیں میں جو آپ نے بتایا تھا جو فوجی آئے ہمارے اس نے مانا دم تبیر دم ایوب نے ترکی کی کیونکہ اس نے جانب سے امید چینی تھی جب جس کے گلے میں پڑ جاتی تو اسے پتا لگتا کیا باؤ بکتی ہے جب اسے پڑ کرنا پڑا وہ ترکی تھوڑی ہو دی اس وقت مل گئی لیکن اس کے بار جو آئے یا یہ کچھ مسئبت پڑی یا یہ المنتے کر کر کے یہ بہتر دکھے زرفی کو بلاو ٹھیک کیونکہ چلے گیا تو اس نے کہا میں کنٹیک بھی رہوں گا لیکن وہ آنے کی کوشش اب تک یہ نہ دے اس نے ہند اف کی اور پھر اس نے حکومت لے زرف گار بٹھو لیکن جو بھی فوجی ہے زیاد راکا ہے بٹھو سب سے زیادہ بیڑا زرک اس نے سامی جماعب کو جہاد کے پیسے دے دے کر میں کافی چیزیں جو ٹی وی پر نہیں بتانے والی میں نہیں بتانا چاہتا کہ اس سے پھر ہمارے مرک اسکروڈی ہوتی ہے جو اس میں تھوڑا ہے صحیح اچھی باز جب اس پیسے لے لے سامی جماعب نے جب کیا تو اس بگ بگ کی ویسے جب اس نے جواب ایک میٹنگ میں دیا تھا کہ آئی ایسا جنرل فوت ہوگیا حمید گل اس نے کہا کہ کولا نے جنرل چمو کہا کہ میں جو کیا ہم نے گرہ کروا رہی بلکل صحیح بہت شکریہ گلتیاں اس کی بات ہو رہی ہے اور اللہ کرے کہ جو گلتیاں ہو چکی ان کو دوبارہ دورایا نہ جائے کسی نئی صورت میں یہ ایک مین پوائنٹ ہے ہم کسی شخصیات کی بات نہیں کر رہے ہر کسی کی جو ایک سوچ ہے وہ ہم سے بڑھ پاکسانی ہے لیکن کوشش شئی لیکن افواج کا جہاں تلق ہے یہ افواج اور یہ اسرا اور دار جیتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے دہشت کہتے ہیں کسی بھی ملک کی ہو جائے جو بھی کسی بھی ملک کی ہو جائے اسمال کیا کرتے ہیں گولہ باروں بھی اسمال کرتے ہیں جو میرے اسمین پری ہو یہ ہے مالک نام پاکسانک گر اسمی چھوٹے چھوٹے ملک کی پاکسان ملکی ملکی اور ملکی بھی کہتے ہیں ہم کی ملکی کہتے ہیں پاکسان کے انگل کے جو آناکھ ہے پاکسان کے انگل آناکھ ہے چاہتے ہیں اسمی کسی کو کوئی داشت کرتے ہیں نہیں آتا ہے اسمی خود کونہ پاکسان خود بنانتے خود استمال کرتے ہیں کیس ہماری جان چھوڑا ہے میں نے کہا آپ جو ہی ہے وہ تنسیا میں سب سے بڑی فوج ہے چینگر کی سپر فوج ہے ٹھیک ہے صاحب بلکل صحیح لیکن میں سمجھتا ہوں فاروق بھائی یہ زیادتی ہے مطلب ہر فوج کو دہشت کر لے یہ الفاظ درست نہیں ہے اور کم از کم پاکستان کی فوج کے لیے تو یہ الفاظ اصلا درست نہیں ہے اس لیے کہ ہماری فوج ہی تو وہ ہے جس کی وجہ سے ہم پاکستان کو قائم رکھے ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ الفاظ بہن مقابلے بھی ضرمت ہیں یہ درست نہیں ہے جی کوٹ پولر ہے اسلام علیکم حلو اسلام علیکم آپ کے مہمانکوں میں بہت سلام صلو جی جی بہن والیکم اسلام میں یہ کہنا چاہتا ہوں دیکھیں کہ نیا سال جو ہے وہ معرم اسلامی کلندر ہے اس معرم میں شروع ہوتا ہے اور ہمیں شروع میں ہی بتا دیا جاتا ہے کہ کس قدر باطل کو اسلام کے اوپر کس طرح یلگار کرتی ہیں اور کس طریقے سے اسلام جو ہے وہ کس طرح پھیلا اور کتنی بڑی قربانیاں ہیں ہمارے جو آبا تھے جو ہمارے جنہوں نے اسلام لے کر آئے انہوں نے کتنی بڑی قربانیاں دیئے ہیں تو وہ اسی کو لے کر ہال چلتے ہیں اللہ کی محبت کو لے کر چلتے ہیں لیکن جو مسلمانوں کا آج کل جو اسلام ہے وہ صرف مسلمانوں کی حالت دیکھ کر نظر آتا ہے کہ یہ اسلام ہے لیکن مسلمان جو ہیں انہوں نے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ترک دیاں اور اسموں اور جو رواز ہیں انہوں نے اس قدر جھک رہے ہوئے ہیں کہ اب تو انہیں فرق ہی نہیں لگتا کہ کیا حرام ہے کیا حلال ہے کیا صحیح ہے کیا لگتا ہے تو جو آج چار فوجی جوان شہید ہوئے ہیں وہ ہمارے بیٹے تھے ہمارے بھائی تھے ہمارے باپ تھے جو آئے بھی کوئی نہ کوئی فوجی پتہ نہیں کتنی بڑی طبعی سے انہوں نے اس ملک کو بچا لی ہے کتنی بڑی جانی نقصان ہو سکتا تھا اس کو بچا لی ہے تو مناسکین اور یہ جو مباطل کھوپیں یہ تو پاکستان کی فوج کے اتنے خلاف ہیں اتنی نفرت ہیں ان کی دل میں پاکستان کی فوج کے کہ حرام میں ہو جاتی ہوں کہ دنیا کی پینٹالیس بڑی قوتیں جو ہیں افنانستان میں سرگرم ہے عمل ہے پندرہ سال سے وہ اتنی بڑی قوت بن کے اور یہ فوج کی عمت ہے جو آگے کھڑی ہے تو یہ تو آئے دن جب اندر سے زورتاری کو مصیبت پرتی ہے سنواز شریف کو مصیبت پرتی ہے تو سراد پہ انڈیا آ جاتا ہے تو یہ تو ملے ہوئے عددار جو اندر ہوتے ہیں باہر ہوتے ہیں ملے ہوئے اور فوج جو ہائے دن ایک فوجی اپنی انسان دے کر اس ملک ہو جاتا ہے اور ہم بجائے افریشیت کرنے کے اس فوج کو بطنی کیا کچھ کہہ دیں یہ کیا ہے بس فوج نہ ہو اور اس ملک کو تباہ کیا جائے اور بالکل تباہ ہو جائے گی سراد دوسرے ملک کے تباہ ہوئے ہیں صحیح بہن بہت شکریہ یہ علمیہ واقعی کے جو ہمارے رہنماء گزرے ہیں ڈان ڈیکس بھی وہیں سے آئی اور وہ میمو سکینڈل ایک بنا تھا وہ بھی آیا کہ ہمیں فوج سے بچالو یہ ایک الگ پہلو ہے الگ علمیہ ہے لیکن کچھ غلطیاں جس کا ہم نے اس پروگرام میں جس کا اظہار کیا وہ بھی یقیناً وہ پھینکنے والی نہیں ہے کہ جو دہشتگردناثر ہیں وہی ہماری پاک فوج کے میمان ہوں گے تو ہمیں دکھ ہوگا ان ورسہ کو دکھ ہوگا کہ جن لوگوں نے آج وطن کے لیے جانے قربان کی ہیں تو یہ دو الگ الگ انگلز ہیں دو الگ الگ پہلو ہیں ایک تو وہ ہیں کہ جو جدی پشتی وہ فوج کے خلاف ہیں ان کو پاکستانی فوج جو ہے وہ بھاتی نہیں ہے اور ایک انگل وہ ہے کہ جو اپنا ایک جسے کہتے ہیں کہ سمجھ کے اگر کوئی صلاح کیلئے کہے تو یہ دو الگ الگ پہلو انصاف ہونا چاہیے کیا باؤنڈری جیسے ہم یہاں پر ہیں جیسے کہ اب جس انداز سے ہم ٹی وی کی جو اعجاد ہے وہ بھی مسلمان کی اعجاد نہیں ہے یا جو بھی ہم رہ رہے ہیں جو لباس پہنے ہوئے ہیں لیکن ہم یہ متسادم نہیں ہے اسلام کی یا دین کی تعلیمات سے متسادم نہیں ہے جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ اگر کوئی بھی تیوار ہے وہ آپ کے حدود و قیود میں ہے اصراف نہیں ہے ایک خوشی ہے یا ایک محبت ہی کا پیغام دے رہا ہے تو اس میں رہے کہ یہ جائز ہے کیا آپ فرمائیں گے سر کہ اس میں کتنی حد تک ہم آگے بھڑ سکتے ہیں جی آپ نے جو سوال ہے اس میں جواب بھی دے دی ہے اگر اسلام سے متسادم نہیں ہے اسلامی احکام سے متسادم نہیں ہے تو بالکل جائز ہے لیکن اس دور میں میں سمجھتا ہوں نیو یر میں آنا یہ نجائز ہے جائز نہیں ہے کیوں آپ اس کا لبے لباب دیکھ لیں آپ کو کیا ملے گا یعنی جہاں پہ آپ نیو یر مناتے ہیں کوئی بھی ایسے جگہ جہاں پہ آپ بتانے کسی نے قرآن کی تقاوت کی ہو نات پڑھی ہو حمد و منقبت کی ہو کیا ہوا مکس گیترنگ ہوئی گانے ہوئے جس کو ہوا میوزک ہوا یہاں پہ لوگوں نے جنگس وغیرہ پیئے تو یہ اس دور میں جو نیو یر ہے یا کوئی بھی رسم ہے اصل میں کوئی بھی بدعت ہے جو ہے وہ بانج نہیں ہوتی پھر وہ آگے بچے ضرور دیتے ہیں ہم نے راہ صاحب یہ جن برائیوں کی آپ نے بات کی یہ تو ہم نے عید پہ بھی کیے ہیں سب کچھ دیکھیں یہ تو اس میں اسلام کا قصور نہیں ہے اس میں انڈویجویل کا قصور ہے میرا قصور ہے اب دیکھیں جو کوئی بھی مذہب ہے اس میں اس کی تعلیمات کا قصور نہیں ہے ماننے والوں کا قصور ہے اور ماننے والوں کے وجہ سے لوگ آپ اسلام کو سمجھتے ہیں اس لئے معصوم نے فرمایا تھا کہ تمہیں دیکھ کر لوگوں کو پتہ چھے دیکھا کہ امام جعفر صادق کیسے تھے امام علی کیسے تھے اس لئے ہمارے لئے زینت بنو آج کا مسلمان اس کو دیکھ کر لوگ اسلام کا اندازہ لگاتے ہیں تو ہمیں کوئی بھی ایسا کام ایسا نہیں کرنا چاہیے جس کو دیکھ کر جو ہمارا اسلام کا ویجن ہے اسلام کا چہرہ ہے وہ بدصورت لگے ہمیں اپنے آپ کو اسلام کا نمائندہ اور انبیسٹر سمجھتے ہوئے ایسے گردار کو پیش کرنا ہے کہ لوگ سمجھیں اور دیکھیں اور کہیں کہ ہاں واقعا جس اسلام کا یہ ماننے والا ہے وہ اسلام کتنا عظیم ہوگا تو آج کے دور میں بالخصوص یہ جو ایسی رسومات ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام میں اور فقی حقام میں یہ جائز نہیں ہے ٹھیک ہے ایک جیسے کچھ تو جیسے زبانی کلامی کہہ دیا یہ کسی چیز کو برا سمجھ لینا ذاتی انفرادی طور پر ٹھیک ہے ہمارے ہاں لٹھ بردار دستے بنائے جاتے ہیں کہ جی کوئی بھی نیوئیر آر منا رہا ہے وہ کیا کوئی بھی ڈے آ رہا ہے اس حوالے سے ہم نے ان کو روکنا ہے جبرن روکنا ہے آپ نے لال مسجد کا وہ جتھا بردار گروپ دیکھا ہوگا جی فلان دکانیں ہم نے بند کرانی ہے خود سے فیصلہ کرنا یا ایک قسم کیا یا اگر مجھے پسند نہیں ہے یا میرے فرقے کو میرے گروپ کو پسند نہیں ہے تو آؤ کٹھے ہو کے فلان بندو کو کچل کے رکھ دیتے ہیں یہ جو ایک سوچ ہے یہ جائز اسلامی ہے یہ بھی جائز نہیں ہے اور دوسری جو سوچ ہے وَلَا عَنَ اللَّهُ عُمَّتًا سَامِحَتْ بِذَالِكَ فَرَاضِيَتْ بِحْرِ یہ بھی جائز نہیں ہے یعنی اگر کوئی انسان بورا کام کر رہا ہے فیل کر رہا ہے اور آپ اس میں راضی ہوگے تو یہ بھی جائز نہیں ہے آپ نے کسی کو جبرن جو ہے وہ اسلامی حکومت فیصلہ کرے گی جہاں پر وہ فیصلہ کرے گی وہ ریاست بتائے گی کہ اس کا سابطہ کرنا ہے انڈویجل کو کوئی بھی قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی قطعہ نجازت نہیں ہے جو آپ نے مسجد کی مثال دی وہ مسجد ذرار تو ہو سکتی ہے مسجد الہ نہیں ہو سکتی خدا کی مسجد میں ایسے فیصلے لوگوں کو لوگوں کو خون بہانے کی تعلیمات نہیں دی جاتی لوگوں کو پانی پلانے کی تعلیمات دی جاتی ہیں لوگوں کو سبیر حسین لگانے کی تعلیم دی جاتی ہے لوگوں کو جہاں پر خون بہانے کی تعلیمات ہو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ مسجد جو ہے وہ مسجد ذرار ہو سکتی ہے خدا کی مسجد نہیں ہو سکتی بلکل صحیح ایک اور کولر ہمارے ساتھ جی اسلام علیکم جلدی سے بھائی کہ میں چاہتا ہوں کی رائے کیا ہے کیا ہمیں مسلمانوں کو یہ دن اسلامی نکتہ نگاہ سے اسلامی مہینے سے شروع کرنا چاہیے نیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا ایک شرط اور سوال یہ ہے کہ یوٹیوب یہ بھی پڑھتے ہوں کہ سنتے ہوں کہ حضرت علی کنی علیہ وآجوں کو جیسے جنہ دیا تھا مسلمان صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اس محمد کو جناہ دوں گا جو خدا خدا کے رسول وہ جسے پڑھ کرتے اور وہ جیت کیا ہے تو اسے وہ کی آنکھیں کچھ خرابی تھی تو مسلمان صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو تم جستی ہوئی تو یوٹیوب پہ میں دیکھا ہے جو آل کر جنہوں میں دو موروی جو جن کو پیجھا ہوا ہے ایک افسر کو اور دوسر کو وہ نے بہت نیچے جا کر بہت گندگی کی طرف لے کے جا کر بتایا ہے کہ نوزباللہ میں بتانا نہیں چاہتا آپ کو شاید آپ نے سنا بھی ہو کیا یہ چیزیں مصطوب ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں یہ لو کہ پیش آپ پیار یا کچھ یہاں سے دوسری بھی بات نہیں کہ جو کہنا چاہتا شاید آپ سمجھیں گے میرا سواب آپ کہہ گئے ہیں سر آپ کہہ گئے ہیں آپ کہہ گئے ہیں مرسل صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب کچھ کہہ گئے ہیں بہت شکریہ جرمنی سے آپ شامل ہوئے اور اسلامی نکتہ نگار سے ہم بتائیں میں عرض کر رہا ہوں کہ کسی بھی دن سال کی ابتداء کی تقریبات کوئی ہیں ہی نہیں اصولاً مطلب ہمیں منانا چاہیے نہیں منانا چاہیے ہر روز کی دعائیں ہیں ہر روز کی دعائیں ہیں ہر افتے کی دعائیں ہیں سال کے شروع کی دعائیں ہیں چاند کے دیکھنے کی دعائیں ہیں تو وہ دعائیں تو ہیں اور مطلب لیکن یہ کہ اس کے لیے خاص تقریبات منائی جائیں شریع اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی مسنون طریقہ جو ہے وہ موجود نہیں ہے لہذا یہ کہ ہم اپنا منائیں وہ منا رہے ہیں تو ہم اپنا منائیں یہ کریں یہ کریں یہ میرے خیال میں اسلامی طریقہ ہی نہیں ہے ویسے اگر کوئی مناتا ہے قبلہ بھی فرمائے تھے اگر کوئی مناتا ہے اور اس میں حدود و قیود شریع کی جو ہے وہ لحاظ رکھا جاتا ہے یہاں پہ نہیں یہاں پہ تو ان کا تو ایک اپنا طریقہ کار ہے ان کے پہ تو ہم پہ بندی ظاہر نہیں لگا سچے ہم اپنے ملکوں کی بات کرتے ہیں کہ ہم وہاں پہ نیو یئر اگر منانا چاہ رہے ہیں اور یہ بھی منانا چاہ رہے ہیں تو اس کو حدودوں کو یود میں رہنا چاہیے اسلامی حدودوں کو یود میں اگر وہاں غیر شریع کام ہو رہے ہیں تو ظاہر ہے جائز نہیں کسی دن بھی جائز نہیں ہے اور جیسے اللہ صاحب وہ کرسمس والے پروگرام میں جیسے یہاں کے ایک سوال آیت کے بچے ہمارے یہاں کے سکول میں کچھ ایسے ہی بند سوتے ہیں تو اس میں بھی ایک حد تک جاتے آپ بچوں کو سمجھا سکتے اور وہ ایک مجبوری بن جاتی ہے دیکھیں جی ہم یہاں پہ جو لوگ آئے ہیں یہاں پہ ہم نے نیشنیلٹیاں لیے اب ہمارا یہ ملک ہے ظاہر ہے اس ملک کے کچھ اپنے تقاضے ہیں پاکستان بھی ہمارا ملک ہے پاکستان کے کچھ اپنے تقاضے ہیں ہم ہر جگہ پہ ان ملکوں کے تقاضوں کو شریع اعتبار سے دیکھیں گے جہاں تک ہمیں اجازت ہے چونکہ سب سے بالاتر دین ہے ملک کوئی بھی ہو اس ملک سے اوپر ہمارا دین ہے اور وہ دین اس سے ہم پوچھیں گے کہ ہم نے زندگی اپنی کیسے گزار لی ہے اور کوئی کام ہم نے کیسے کرنا ہے لہٰذا اس دین کی بار بار جو ہم حدود و قیود کہہ رہے ہیں اس حدود و قیود سے مراد دینی حدود و قیود سے لیکن مطلب یہ کہ ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں یہاں کہ ہم نیشنل ہیں یہاں پہ ہم مطلب ہمارے بچے جو ہیں وہ رہ رہے ہیں اور ہم یہاں پہ ہر سہولت سے استفادہ کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم سہولت سے یہاں استفادہ کر رہے ہیں تو ہمیں یہاں کے جو ایونٹس ہیں ان کے بارے میں بھی جو ہے وہ پیش نظر رکھنا چاہیے بلکل مدے مقابل آکے ایک دشمنی یا یہ کہ یہ ہمارا نہیں ہے اور وہ ہمارا نہیں ہے اس طرح سے بھی دوسر ہے جیسے ایک تعلی چھاپ ہے کہ اسلامفوبیا ہے یہ کوئی الگی قوم ہے الگی مخلوق ہے یہ جہاں تک ہمیں مذہب اجازت دیتا ہے وہاں تک ہمیں کرنا چاہیے جی اسلام علیکم جی افضال صاحب کیا کہیں گے سر بہت شکریہ خیر ببارک موضوع ہے نیا سال نئی امیدیں جی لگتا بند ہونے والی نہیں جوروں کی چیزیں اچھا اللہ تلی بلکل صحیح جی اللہ کرے پھر ایسا ہی ہو واقعی اچھا ایک اور علامہ صاحب جو دوہزار اٹھارے پاس میں ہم دیکھے بحثت مجموعی مسلمانوں کی جو مجموعی حالت رہی ہے ہمارے جو مسائل رہے ہیں یمن میں فلسطین میں شام میں کشمیر میں یہ یہ تو مزید ہم تنظری کی طرف نہیں جا رہے کہ مستحقم نہیں ہو پاری بلکل صحیح بات آپ کی فاروق بھائی پھر میں یہاں پہ عرض کروں گا کہ ایک مرتبہ یہ ہے کہ ہم انفرادی طور پہ ہماری کیا ذمہ داری ہے ایک مرتبہ یہ ہے کہ بحثیت پاکستانی ہماری ذمہ داری کیا ہے ایک مرتبہ یہ ہے کہ بین الاقوامی طور پہ مسلمانوں کی حالت کیا رہی ہے اور اندہ کیا ہونی چاہیے یہاں پہ ہم رہے رہے ہیں تو یہاں پہ ہماری صورتحال جو ہے وہ کیا ہے آپ نے فرمایا میں نے نہیں پہلے خبر دیکھی یا مطلب مجھے موقع نہیں ملا کہ رات مطلب افسوسناک واقعہ ہوا یہاں پہ اور جو جس نے یہ واقعہ کیا وہ بدبخت جو ہے وہ اللہ کا نام لے رہا تھا اور اللہ اکبر کے اور یا اللہ کے میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں مسلمان جو ہے اس کو اسلام کی بدنامی کا سبب نہیں بننا چاہیے ایسے لوگ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کی بدنامی اور مسلمانوں کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں کہ جو ان ملکوں میں آکے یہاں پہ ہر قسم کی سہولیات جو ہیں ان سے استفادہ کر کے ایسی دہشت گردانہ کاروائیاں کرتے ہیں یقینی طور پہ وہ لوگ جو ہیں وہ قابل مضمت ہیں اور ان لوگوں سے میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں بحثیت مسلمان ہمیں اپنا ایسا کردار لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے کہ لوگ دیکھ کے کہیں بھائی یہ مسلمان ہیں یہ پور امن لوگ ہیں اور یہ وہ ہیں جن پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے یہ سچے لوگ ہیں یہ بدعانت لوگ نہیں ہیں یہ وہ ہیں کہ جو دین پہ عمل کرتے ہیں چلیں نماز روضہ کھاتے بھی وہ حلال ہیں اور بات بھی پیغمبر اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرتِ طیبہ جو چالیس سالہ سیرتِ طیبہ ہے اس میں پیغمبر اگرامی مشرقوں اور کافروں میں رہے پیغمبر اگرامی کی سیرت میں سے اگر یہ دیکھنا ہو کہ کافروں اور مشرقوں میں کس طرح رہنا ہے تو پیغمبر اگرامی کی مکی زندگی پڑھنے کی ضرورت ہے پیغمبر اگرامی کی مکی زندگی جو ہے اس کو اگر دکت سے پڑھا جائے تو پیغمبر اگرامی نے اپنے کردار سے تبلیغ کی ہے اس وقت اپنے الفاظ سے تبلیغ نہیں کی جہاں چاہتے تھے جس سے کوئی بات کر لیتے تھے اس وعدے کے بھی پاباند ہوتے تھے جو بات کرتے تھے وہ بھی مستحکم کرتے تھے سچی کرتے تھے اور اگر کوئی امانت کو دے دیتا تھا تو اس میں بھی پوری طرح سے اس امانت کا لحاظ رویہ وہ کرتے تھے یعنی اعلان رسالت سے پہلے پیغمبر گرامی نے مشرکوں اور کافروں میں رہ کے اپنا کردار واضح کیا ہے کہا میں صادق بھی ہوں اور میں امین بھی ہوں یہاں پہ رہنے والے جتنے بھی مسلمان ہیں انہیں اپنا کردار ان لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے اور اپنے کردار کے ذریعے سے ثابت کرنا چاہیے کہ مسلمان اچھے لوگ ہوتے ہیں مسلمان دہشت گرد نہیں ہوتے مسلمان جھوٹے نہیں ہوتے مسلمان فرادیہ نہیں ہوتے ایک مرتبہ تو پاکستان کے ہماری آپس کی لڑائیاں وہ بتا رہی ہیں کہ ہمارے بڑے بڑے جو ہیں وہ فرادیہ ہیں اور یہاں پہ رہ کے ہم دہشت گردی کریں ہم فراد کریں تو اس کا مطلب یہ کہ ہم دین کو بدنام کر رہے ہیں اسلام کو بدنام کر رہے ہیں مسلمان کو بدنام کر رہے ہیں ایک بات تو بین الاقوامی حوالے سے انفرادی طور پہ یہ نکتہ نظر ہے کہ انفرادی طور پہ ہم سب کو اپنے کردار کے ذریعے سے لوگوں کو تبلیغ کرنی چاہیے نہ یہ کہ زبان کے ذریعے سے کردار باقی رہا ہے یہ کہ ہم تنزلی کی طرف جو ہیں وہ جا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ مطلب افراد سے قومیں بنتی ہیں ہمارا فرد فرد ٹھیک نہیں ہے اگر افراد ٹھیک ہو جائیں تو قوم ٹھیک ہو جائیں اور جب قوم ٹھیک ہوگی تو پھر قومی ایک میار ٹھیک ہوگا پھر قوم کے حوالے سے ہماری تنزلی کا سبب یہ ہے کہ ہم من حیصل قوم بھی ٹھیک نہیں ہو رہے اور ہم انفرادی طور پہ بھی ٹھیک نہیں ہو رہے جبکہ ہمارا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے بلکل صحیح کال ڈراپ ہوئی آپ دوبارہ شامل ہو سکتے ہیں جب گفتگو اوریو میں چاہ رہا ہوں تو تھوڑا سا وہ کمپلیٹ ہو جائے تو پھر آپ کی کال لو ایک اور کالر اینوہ ساتھ اسلام علیکم اسلام علیکم رامت اللہ برکاتہ جی بالکل اسلام یہ جو پہلے تو نئے سال کی آپ سبب کو مبارک بار بہت شکریہ میں پہلے بات کرنا چاہتا ہے جو پاکستان میں دیشت جردی کا واقعہ ہوا ہے اس پر لیکن آپ چونکہ آپ کا موضوع جنا آگیا ان میں تو اس پر میں بات کروں گا ہمارے ملک میں جو علماء ہیں انہوں نے جب سے پاکستان بنا ہے فرقہ باریت اور نفرت کی تعلیم بھی ہے سارے علماء نہیں بھائی سارے علماء نہیں تھوڑا سا دوبارہ سرینو اپنے الفاظ کا چناؤ کر کے دوبارہ آپ کال ملائیں اتنی دیر میں ایک اور کال شامل کرتے ہیں اسلام علیکم واریکم السلام میں نوال محمد نواز بہت صدر کر رہا ہوں فرقہ بھائی جی مہربانی بھائی صاحب بہت شکریہ دیکھیں کہ آپ کو فرقہ بھائی آپ کو سب سے پہلے جاری ہیپی نیوئیر بہت شکریہ بھائی بہت شکریہ بھائی بہت شکریہ تو اس کے بعد میں ایک سوال آپ سے پوچھا جاتا ہوں اپنے پہلے بھائی سے جزا کریں بسی اللہ بسی اللہ ہزاروں لکھوں کے ساب کروڑوں کے ساب فرقہ بھائی یہ کТے ہیں آپ کے بھائی ہیں آپ سب بھائی ہیں سر مجھے تو اتنا پتا بھی نہیں جتنے میرے بھائی ہیں آپ سب کی دعایں آپ سب کی دعایں مرشہ اللہ مشہ اللہ تو آج میں سال کی رضاق کرتا ہوں چاند دنہ کی اشار سے واہ واہ کیا اچھی بات ہے اسلام سے پہلے جو میرا جو میرا ہمیں سلال کے لئے خیال ہے یا عقیدہ ہے یا میں کوشی کرو گا کہ جو بھی مجھے ملے گا سب سے پہلے ان کو میں سلام کرو گا میں سلام کروں گا کسی مجھے سلام کرے میں ہم پہلے ان کو سلام کروں گا بہت اچھی بہت ہے یہ میرا ریزویشن ہے صحیح ہے تو اس کے بعد سہول برکت کے لئے آپ کے دبانوں کو ہم سب ایک بار پہلے سلال سے موطر لیں اللہ حمد صلی اللہ حمد محمد و حالی محمد و اچھا ہر اتدا سے پہلے اور ہر انتہا کے بعد ہر اتدا سے پہلے اور ہر انتہا کے بعد ذاتِ نبی بلند ہے ذاتِ خدا کے بعد سلام اللہ ماشاءاللہ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنی ہستیاں دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنی ہستیاں میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفی سولائی کارنات کے بعد سبحان اللہ سبحان اللہ نبی مقرم کے بعد ماشاءاللہ نبی مقرم کے بعد ہر کس کوئی نبی نہ آئے گا بے شک نبی مقرم کے بعد ہر کس کوئی نبی نہ آئے گا میں کسے کو نہیں مانتا نبی مقرم کے بعد اچھی بات ماشاءاللہ اور ہر اتدا سے پہلے اور ہر انتہا کے بعد ذاتِ نبی بلند ہے ذاتِ مقرم کے بعد ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت شکریہ بڑھ سارو جزاکر بہت شکریہ اللہ مہربانی سارو آپ ٹائم نکالتے ہیں اور بات کرتے ہیں اچھا بھلا سب تھوڑا سا ذکر ہو جائے کہ کچھ ہم جیسے ٹائم پہ ٹائم گزرتا چلا جا رہا ہے جیسے پر لگے ہیں وقت کو ایک بہت سے لوگ ہوں گے الحمدللہ ان پہ اچھا وقت ہوگا آپ گو کہ وہ اقرار نہیں کریں گے اچھے جب بھی امیر کبیر بندے کو دیکھیں گے وہ کہیں گے بس میں بڑی مشکل میں ہوں لیکن بظاہر اگر اچھا بار چل رہا ہے تو وہ کیا کرے اور بظاہر اگر کوئی مشکلات میں ہیں پریشانیوں میں جو اسا گھرا ہے وہ اس کو کیا کرنا چاہیے دیکھیں ایک قرآن مجید میں خدا ارشاد کی بھی فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن کہ انسان تجھے کیا ہو گیا ہے تیرے حساب کا وقت قریب آ رہا ہے اور تو اتنی غفلت میں جا رہا ہے تو انسان جو ہمیں بحسیت مجموعی کوشش کرنے جائیے کہ ہمارا اچھنا بیٹھنا جینا اچھنا بیٹھنا جینا مرنا سب کچھ اسی کے لئے ہے اس کے علاوہ کسی اور کے لئے نہیں ہے اگر میرے پاس کچھ نہیں ہے تو بھی اس کا شکر ہے اگر اس نے دے دیا ہے تو بھی اس کا شکر ہے اب جو اس نے دیا ہے اب اس میں کیا ہے ذمہ داری ہے کہ اس میں سے ان سب کا حق ادا کرو جو خدا نے مجھ پہ لازم قرار دیا ہے اور جو اگر مجھ پہ نہیں ہے اگر میرے پاس اتنا کچھ نہیں ہے تو ابھی یہ خدا کی رضا ہے اچھا مانس صاحب نئے سال کیا مانگے جیسے ہم اگر ہے تو کیا ہے اور کیا جو نہیں ہے ہمارا اگر ٹارگٹ ہے نئی گاڑی بنگلہ کوٹھی عوضہ اس کی خواہش ہونی چاہیے یا کچھ کیا بحثت مسلمان ہمیں کیا اللہ تعالی سے دعا کرنے چاہیے اتاک اللہ حق کا تکاتے وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا مُسْلِمُونَ حبردار حبردار اب دیکھو تمہیں جو بھی چاہیے ملے گا لیکن تمہاری کامیابی یہ ہے کہ ہمارے پاس آؤ تو ایمان کے ساتھ آنا ٹھیک ہے اب اگر ہمارے پاس ایمان نہیں ہوگا تو ہم یقیناً نقصان میں ہمیں یہ کوشش کرنے چاہیے کہ بارے اللہ جو تُو نے دیا ہے وہ تیرا شکر ہے ہم اس پر علاق احسان کرتے ہیں لیکن ہم جب اس دنیا سے جائیں کیونکہ یہ سال کیا وقت ہمارا آخری سال ہو یہ ساتھ ہیں کیا وقت ہماری آخری ساتھ ہو تو ہمیں یہ کوشش کرنے چاہیے کہ وہ ایمان جو ہے وہ ہمارا محفوظ ہو جب ہم اس دنیا میں جائیں ہمارے اساسے منجمد نہ ہو جائیں یہ بہت بڑا پہلو ہے ہمیں اس کے بارے میں گھوڑ کرنا چاہیے ہمارے جو پیسے بینک میں ہیں وہ سٹیٹ منجمید کرتے ہیں ہم اس کو کچھ نہیں کر سکتے ہمارے عمال کہیں منجمید نہ ہو جائیں ہمارا ایمان جو ہے وہ اس کی حفاظت اور بقا کے آزامین ہے ہمیں اپنی ایمان کی فکر کرنی چاہیے ہمیں خدا کو راضی کرنا چاہیے ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کرنی چاہیے دین کو ساتھ دیکھیں چلنا چاہیے انسان کامیاب ہو جائے گا رہبانیت بھی نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ آپ نے سب کو چھوڑ دینا ہے اسی دنیا میں رہنا ہے آپ نے اسی دنیا میں رہتے ہوئے آپ نے ایمان بھی لینا ہے آپ نے آخرت کے لئے بھی کوشش کر دی ہے آشاء اللہ بلکم صحیح جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم میں آپ کے روح بات کروں میری کال ڈراؤپ ہوگی تھی آپ میں بتاتا ہوں آپ کی کال اس لئے ڈراؤپ کی تھی آپ سارے لوگوں کو پری پلینڈ انداز میں سارے علماء کو نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے ملک کے اندر خرابی لائی ہے چند اناثر کو آپ کہہ سکتے ہیں جو ہم بھی کہتے رہتے ہیں حیدوک صاحب تاریخ تاریخ دوا ہے پاکستان کی جب پاکستان بنے سامنوزی سو ترپر میں پاکستان کے علماء نے پاکستان میں فرقہ ورانہ فسادات کروایا تھے سارے علماء نہیں آپ کہہ سکتے راؤ صاحب سارے علماء کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے فی فرقہ ورانہ فسادات کرایا تھے کچھ ان کا نشانہ بنے ہوں گے چند نام حالی صاحب مولانا مزدودی صاحب یہ بڑے بڑے نام جنہوں نے پاکستان میں تو یہ سب میں شامل ہو گئے سر یہ سب کی ترجمانی کرتے ہیں راؤ صاحب یہ سب کی جو چار نام آپ نے گنوا یہ پورے عالم اسلام یا پورے پاکستان کے علماء کی ترجمانی یہی کرتے ہیں چار بندے چلے میں میں آرکار رہا ہوں کہ اس وقت مجھے سارے نام تو زیاد نہیں ہیں لیکن یہ بڑے مڑے علماء ہے اور ان کی وجہ سے پاکستان میں بہلا مارج جناہ لگا تھا اور اس وقت کی گھوڑ میں اتنے چحقیقاتی عدالت قائم کی تھی کہ فرقہ ورانہ افتادات کا رہی مدار کون ہے اور کتنا نقصان ہوا کام پر نقصان ہوا سارے بھائی صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے دوسری بات سنیے میری کہ ملسط چھتر میں سرکہ ورانہ افتادات کو اپنے روج پر پرچایا گیا اور انیس سو چھنا سی میں آزانیں بند کر دی گئیں کہ عرسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کسی انسان کو آزان دینے سے رکھا ہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ فرقہ ورانہ اور مفرد انگرائنڈ میں جب یہ ٹی وی کینل کھلنے شروع ہوئے ہیں تو ٹی وی کینلوں کے اپر مسلمانوں نے مسلمانوں کے خلاف باقیتہ منظم پروگرام شروع کر دیئے تھے آفتاوار جس میں انفرد کی تعلیم دیتے تھے اور پولیس کو انٹرفیر کرنا پڑا پولیس نے غلط ہے جنہوں نے بھی کیے سائیہ غلط بات ہے غلط بات ہے جنہوں نے بھی کیے جی دیکھیں میں اس بات کو قدم کرتا ہوں شیعہ سنکہ کے مسلمانوں کو پاکستان میں چن چن کے قتل نہیں کیا گیا بسوں سے اتار کے گولیاں نہیں مارتے تھے یہ تعلیم کس میں نہیں تھی کیا یہ اسلام کی تعلیم ہے کیا یہ رسولے ابھی روح صاحب ابھی ابھی سنیے گا ابھی سنیے گا علامہ صاحب سے آپ رہنوائی کیجئے کہ شیعہ کیلنگ ہوئی ہے سو سو لاشے رکھی گئی ہیں تو کیا جو متاثرین ہیں جو وہ رساہ ہیں انہوں نے پورے جو جو مخالفین تھے وہ ان کو قاتل قرار دے دیا یا محس چند جو قاتل ہیں انہی کی نشاندہی یا انہی کا مطالبہ تھا کہ ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے سب کو یہ آپ تھوڑا سیکھی اگر شیعہ تھوڑا نالج آپ رکھتے ہیں کہ ہمارے صاحب کیا ہوا تو ان کا اتجاج یا ان کا طریقہ کار یہ تھوڑا آپ بھی تاریخ جو آپ وہاون کی پچھپن کی تاریخ جان رہے ہیں تو ان کی تاریخ بھی جانیے کہ کس طرح سے انہوں نے پورا من انداز میں ایک پتہ نہیں ٹوٹنے دیا اپنے پیاروں کی لاشیں رکھ کے کئی کئی دن بیٹھے رہے ہیں لیکن انہوں نے سارے جو آپوزنٹ فرقے ہیں یا دوسرے بہن بھائی ان پہ الزام تراشی نہیں کی تو اس سے تھوڑا سا ضرور سیکھی علامہ صاحب بات تھوڑی اور انگل پہ آگئی میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا ہمیں جو نئے سال کے حوالے سے جو مقصد ہے ہمارا جو ٹائم گزر آئے اللہ تعالی نے کسی مقصد لی پیدا کیا ہوگا کیا مقصد کیا تھا اللہ تعالی نے جو تخلیق کیا انسان کو قرآن حکیم کی آیت بہت معروف ہے اور اس حوالے سے تقریبا ہر مسلمان جانتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَا إِلَّا لِيَا وُدُونَ میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کرے بعض علماء عبادت سے مراد بھی معرفت توحید لیتے ہیں یعنی اللہ رب العزت کا خاص طور پر جنوں اور انسانوں کو چلیے جن بھی چھوڑیے انسان چونکہ ہم اس نو سے تعلق رکھتے ہیں تو انسانوں کو پیدا کرنے کا حدف اور مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں اور اللہ کے حکم کی اطاعت کریں تابداری کریں نافرمانی نہ کریں اس کی عبادت کریں یہ بنیادی حدف اور یہ بنیادی مقصد ہے ہماری تخلیق جب یہ ہمارا مقصد ہے تو اب یہاں پہ بھی ابھی قبلہ فرما رہے تھے یہاں پہ بھی بات پھر وہی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی عبادت کرنا چاہتے ہیں حدف اور مقصد یہ ہے لیکن اس دنیا پہ بھی رہنا ہے اللہ نے ہمیں اس دنیا پہ بھیجا ہے اور اس دنیا پہ جب بھیجا ہے تو میں تو عام طور پہ یہ بات جو ہے اس کو عرض کرتا رہتا ہوں بارگاہ خداوندی میں بھی کہ اے مالک ہم درے اہل بیعت پہ آئے ہیں اور درے اہل بیعت کے توسط سے ہم دین پہ عمل کر رہے ہیں اے اللہ ہم اس دروازے پہ آئے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں بھی باعزت زندگی گزاریں اور آخرت بھی ہماری باعزت انداز سے گزریں قرآن حکیم کی وہ معروف دعا بھی ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرات حسنا اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما اور آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما یہ خود خالق نے ہمیں دعا کرنے کا حکم دیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما حسنا عطا فرما اس کا مطلب یہ کہ یہاں پہ رہتے ہوئے یہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ بھی باعزت زندگی گزرنی چاہیے یہاں کی ہر سہولت جو انسان کے لیے ضروری ہے ہم اس کے طلبگار ہیں اور اس کا طلب کرنا دنیا کا طلب کرنا نہیں بلکہ اینِ دین ہے حرام نہیں ہے اینِ دین ہے ربنا آتینا فی دنیا حسنا اے اللہ ہمیں اچھا یہ دنیا جو ہے وہ بھی اچھی عطا فرما اس کا مطلب یہ کہ یہاں کی ہر سہولت اچھا گھر اچھی گاڑی اچھی سہولیات اچھی چیزیں حلال کے طریقے سے کمائی ہوئی یہ چیزیں بھی ہمیں چاہیے اور اے مالک ہمیں آخرت بھی اچھی چاہیے اس کا مطلب یہ کہ یہاں پہ محنت کریں یہاں پہ محنت کر کے حلال کے طریقے سے کما کے ہر سہولت سے استفادہ کریں اور اللہ کی اچھا یہ کام بھی عبادت ہے عبادت کا مفہوم جو ہم نے بہت محدود کر دیا کہ جا کے مسلحے پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا یہ صرف عبادت ہے کام ایک ایک لمحے پہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اگر وہ کام اللہ کے حکم کے این مطابق ہو مزدوری کرنا نوکری کرنا یہاں آپ کا یہاں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ کام کرنا میرا آپ کے سامنے بیٹھ کے آپ کے سوالوں کا جواب دینا کسی بندے کا دکان پہ کام کرنا کسی بندے کا کسی دوسری جگہ پہ کام کرنا یہ بھی این عبادت ہے یہ بھی کوئی عبادت سے ہٹ کے چیز نہیں ہے جب عبادت سے ہٹتا اس وقت ہے بندہ جب اس کے ذہن میں اللہ نہ رہے اور وہ اللہ کے احکام جو ہیں ان سے ہٹ جائے تو عبادت نہیں رہتا اگر اللہ کے احکام کی تابداری کرتے ہوئے جو بندہ جو کام بھی کرتا ہے اگر وہ شریع اعتبار سے جائز ہے تو وہ کام بھی این عبادت ہے لہذا یہ ہر ہر لمحہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق گزارنا یہ بھی ذریعہ بنے گا وہ تو اللہ رب العزت نے ایک تمرین کے طور پہ مثلا دن میں پانچ مرتبہ اپنی بارگاہ میں بلایا ہے کہ اگر دکان پہ جا کے تیرے ذہن میں اللہ نہیں نہ رہا تو اب نماز میں آ تو جہے اللہ یاد ہو جائے وہ تو ایک مخصوص انداز میں اللہ رب العزت نے ان چیزوں کے ذریعے سے اپنی طرف متوجہ کرنا اور پوری مطلب وقت نہیں ہے کہ ان باتوں پہ بحث کی جائے یعنی نماز بھی صرف یہ نہیں ہے کہ جا کے اللہ کے حضور کھڑے ہو کہ ہم نے تسبیح و تحلیل کرنا ہے نہیں وہاں پہ بھی یہ ہے کہ جا کے اپنے بندوں کی طرف متوجہ کرتا ہے غالق غصبی لباس نہیں پہن سکتے غصبی پانی کے ساتھ وضو نہیں کر سکتے اس کا مطلب یہ کہ وہاں بلا کے بتاتا ہے کہ تم لوگوں کا مال نہیں کھا سکتے جاتے ہو کام کرتے ہو لوگوں کے مال پہ تمہاری نظر نہیں رہنی چاہیے تمہیں اپنا حق اللہ کا جو ہے وہ کمانا چاہیے کہنے کا بطلب یہ کہ یہ دنیا اگر ہم اللہ رب العزت کے قانون و اصول کے مطابق گزاریں اور اس میں پھر نماز روزہ جو ہے وہ ایک تمرین کا ذریعہ ہے یہ سب کچھ عبادت ہے اور اسی لئے خالق نے فرمایا ما خلقت الجنہ والانسا اللہ لیابدون میں نے جنوں اور انسانوں میں سمجھتا ہوں کہ اس پہلے سال میں ہم اگر یہ تیع کر لیں کہ ہم نے اپنی زندگی کو اللہ کے دیئے ہوئے اصولوں کے مطابق گزارنا ہے تو یقینی طور پر یہ عبادت ہی ہوگی اور ہماری یہ دنیا بھی کامیابی سے گزرے گی آخرت بھی کامیابی سے ماشاءاللہ پاکستان سے کولر تھے ان کے کول ڈراپ ہوئی تھوڑے سا لمحات رہ گئے ہیں اچھا ملنہ صاحب تھوڑا سا جو آنے والا سال ہے اس کی تو بات ہو رہی جو ٹائم گزر گیا جو ہماری زندگی سے وہ لمحات گزر گئے ایک ایک پل جو سانس ہماری چھل رہی ہے وہ واپس نہیں آئے گی کیسے انداز سے کچھ پشمانی یا کچھ توبہ جو کچھ غلط ہوا ہم سے اس کا ادراب کر کے بلکہ اس سے آگے کا سوچنا تو وہ بات کی بات لیکن پچھلے کا پشتاوہ ہونا وہ اس کیفیت میں آنا کتنا ضروری ہے دیکھیں یہ جو توبہ ہے اور ایک نہد البلاغہ میں امام علیہ السلام کی اسلام نے ایک شخص نے کہا استغفر اللہ اللہ نے کہا کہ تمہاری ماں تمہارے گام میں روئے تمہیں پتہ استغفار کیا ہے کہا کہ جو تم نے ماضی میں کیا ہے سب سے پہلا اس کا درجہ یہ ہے کہ تم اس پہ توبہ کرو اس پہ ندامت کا اظہار کرو اور یہی خدا بھی کہہ رہا ہے جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے ابھی بھی ان کے لئے دروازہ کھلا ہے وہ مایوس نہ ہوں آئیں میرے پاس میرے دروازے پہ آئیں ساڑھ سجدے میں رکھیں اور گناہوں سے توبہ کریں میری رحمت واسع ہے میں ان کو معاف کروں کہ وہ معاف کرنا چاہتا ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کب اس کو ریالائز کرتے ہیں کچھ لوگوں کو اسلام علیکم جی بھائی جی جی سوال کیجئے سائیں آپ لائیو آچوں کے بات کیجئے سر آپ کا نمبر مل گیا میرے بھائی آپ کا نمبر مل گیا آپ ٹی وی سے نہ سنیں اور آپ سوال پوچھئے جو بھی سوال آپ کا سوال پوچھے بھائی سوال پوچھے بھائی وآلیکم اسلام علیکم ملہ علی مدد بھائی اب اس سوال پوچھے رہے میرا نام سید رجب علی شمکی ہے میں کند کھوڑ کھ موزیر کر رہا ہوں جی سوال یہ ہے کہ اہم کی شیعت میں ہماری کسی کسان میں یہ ذکر نہیں ہے کہ رسول پاکیزان مبالک کی شہید ہو گئے ہیں گھر ہے اور اور علیہ السکرم نے بکی ریٹورٹ بھی ہے یہ ہم نے چاہیے یہ پکا جو ہے سب ہم صرف چاہیے شیعہ شیعہ ہے کتابی علی بھائی میں شیعہ بھائی دیوان سارا کو سید رہا میں ندیم عموہ بھائی صحیح ہے صحیح صحیح صحر آپ دیکھتے رہیے علی بھائی ٹی وی دیکھتے رہیے یا علم اکرام کے جو آئندہ کے پروگرام ہوگے جو شرعی مسائل یا اس قسم سوال جواب کے ہوں گے تو پھر ان کے لیے میں رکھ دوں گا اگلے پروگرام میں انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے تو آخری لمحات میں ہم بات کر رہے تھے مران صاحب کے تھوڑا پشتاوہ توبہ کی اور ناومیدی نہیں ہونی چاہیے اللہ تعالی کی رہے اور توبہ کا مطلب یہ ہے اور ناومید نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو ماضی میں ہو چکا ہے مستقبل اور حال میں نہیں ہوگا اگر وہی ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کچھ گیم کر رہے ہیں اور اس کے سامنے کر رہے ہیں کہ جو گواب بھی ہے اور حاکم بھی ہے جی وہ ہر وقت دیکھ بھی رہا ہے تو اس کے سامنے ایسی دو نمبری نہیں چلے گی لوگوں کے سامنے ہم لوگوں کو بے فکوف نہ سکتے ہیں اس لیے جب اس کی بارگاہ میں جائیں توبہ تو نسو کے ساتھ جائیں وہ یقینا ہمارے گناہ ماف کر دے گا اور یہ چاہتا ہے کہ لوگ میرے پاس توبہ کے لیے آئیں میں انہیں ماف کرنے کے لیے تیار ہوں ہمیں ریلائز ہونا چاہیے گناہوں پر پشیمانی کرنی چاہیے اور خدا کے حضور پلٹ کے جانا چاہیے اس سے قبل کہ ہماری زندگی کا باپ بند کر دیا جائے اور جو توبہ کا کلم ہے اس کو توڑ دیا چاہیے اچھلا سب اس دن کو بھی یا اس تہوار کو سوکارل اس کو بھی ہم پوزیٹیوی سنداز سے لے سکتے ہیں کہ اپنا اگر محاسبے کیلئے اپنے آپ کو یا اپنے ماضی کو تھوڑا سے ٹٹو لیں غلطیوں کو اطراع کر لیں تو یہ ایک جو موڑا ہے ہماری زندگی میں اٹھارہ سے انیس کا اس کا ہم فائدہ بھی اٹھا سکتا ہوں یقینی طور پر بہت میں سمجھتا ہوں آخر پر پروگرام ہے اور قبلہ نے بہت اچھی بات کی یہ جو ماضی ہوتا ہے نا اس میں اگر کوئی غلطیاں ہو گئی ہیں تو یعنی صرف اپنی ان غلطیوں کی طرف توجہ کر کے بندے کے اندر شرمندگی پیدا ہو جائے تو یہی شرمندگی کا نام توبہ ہے یعنی توبہ کوئی پہاڑ نہیں ہے جس کو علیدہ سے اٹھانا ہے توبہ یہی شرمندگی کا نام ہے بندہ اپنے گناہوں پہ جو ہے وہ شرمندہ ہو جائے تو وہ غفور الرحیم ذات جو ہے وہ اپنے بندے کو معاف کر دیتی ہے اور یہی توبہ ہے جب آپ نے توبہ کر لی آپ ماں مزہ پہ یعنی جو گزر چکا ہے اس پہ شرمندہ ہو گئے تو جس خطبے کا حوالہ دے رہے تھے قبلہ مولا نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے پھر یہ ہے کہ آئندہ سے پختہ ارادہ کر لے کہ میں نے اب وہ غلطیاں اور وہ گناہ جو پہلے کیے تھے اب دوبارہ نہیں کرنے میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس دن جو پہلا دن ہے ہم تیہ کر لیں کہ ہم نے گزشتہ جو ہم سے گناہ ہوئے تھے ان پہ ہم شرمندہ ہیں اور اے مالک تیری بارگاہ میں اب ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ آئندہ اچھے کام ہی کریں گے نیکیاں ہی کریں گے غلطیاں نہیں کریں گے تو میں فاروق بھائی یہ سارے مسلمان ہیسا مذاہب میں یعنی سب مقاتب فکر میں مسلمانوں کے کہ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو تائب من الزمبے کا من لا زمبالا گناہ سے جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں لہٰذا آج کے دن اگر ہم پہلے تمام گناہوں سے اللہ سے معافی مانگ لیں تو یوں سمجھے کہ آپ ایک مرتبہ بغیر گناہ کے ہو گئے ہیں پچھلے سارے گناہ آپ کے معاف ہو گئے ہیں اب معاف ہو گئے ہیں تو آئندہ سے یعنی اللہ کے ساتھ یہ کرنا ہے کہ ٹھیک ہے جی آئندہ اور پر نئے سرے سے شروع کر لیتے ہیں نہیں آئندہ سے پر پختہ ادادہ کر لیں کہ آپ دوبارہ وہ جو گناہ ہیں میں اپنی شعوری کوشش کے ساتھ نہیں کروں گا وندہ گناہ گار ہے اگر کبھی ہو جاتا ہے تو پھر اس کی معافی مانگ لوں گا لیکن میں اپنے طور پر تیع کر لوں کہ معافی نہیں کروں گا میں سمجھتا ہوں آج کے دن کے لیے یہی بات بہت عام ہے کہ ہم پچھلے گناہوں سے معافی مانگ لیں اور اگلے گناہ جو ہیں ان کو نہ کرنے کا پختہ یادہ کرنا بہترین جی بہت شکریہ اللہ حمد صاحب بہت شکریہ بہت اچھے نوٹ پہ کہ اگر ہم نے اس دن کو منایا ہی ہے تو اس کا پوزیٹیو یہی ہے کہ اگر موقع ملا ہے تو پچھلے گناہوں کی توبہ کریں اور آگے ہم اس کا تیعہ کرنے کہ آئندہ اس کی غلطیاں نہیں ہوں گی اور ایک اچھے انفرادی طور پہ ہم گھر والوں کے لیے مفید ثابت ہوں محلے والوں کے لیے ملک والوں کے لیے قوم کے لیے تو پھر مجموعی طور پہ بھی یہ جو شکل ہے بحثیت مسلمان بحثیت امت کے تو یہ بہترین شکل ہو سکتے ہیں اس سال میں اور پھر آئندہ سالوں میں بھی انشاءاللہ تو میری آپ کی ملاقات انشاءاللہ آپ کل نئے نئے پروگرام میں ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ